اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام ولہ رسول اللہ وآلہ 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 واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقاء اللہ اما بعد فقال وصین ابن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد انما فرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ورید ان آمر بالمعروف وانها ان المنکر واسیر بسیرت جدی وعبی علی ابن حمی طالب علیہ السلام دروت پڑھئے محمد و عالی محمد سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد مدینہ روانگی سے پہلے ایک وسیعت نامہ کے صورت میں تحریر فرما کے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو سپورٹ کیا وہ وسیعت نامہ جو نہ صرف اپنے بھائی کے لئے تھا بلکہ اپنے تمام پیروکاروں کے لئے بھی تھا اس وقت تمام مسلمانوں کے لئے بھی تھا اور قیامت تک آنے والی تمام پشریت کے لئے بھی تھا اس وسیعت نامے کے آغاز میں امام علیہ السلام نے ان احتمالات اور خدشات کی نفی کی جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھے یا پھیلائے گئے تھے ایسے کاج فکر لوگ تنگ نظر لوگ جنہوں نے بظاہر دین کا لبادہ اُڑا ہوا تھا اور تقدس کا امام علیہ السلام کے قیام کو خلاف مسلحت سمجھتے تھے اور حتی باز تو یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکمران کے خلاف اور اسلامی حکومت کے خلاف قیام ہیں اگر جو وہ یزید کو کردار کے لحاظ سے بد کردار سمجھتے تھے لیکن یزید کے خلاف قیام کو جائز نہیں سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے نامنہاد مفتیان اسلام سرکاری و درباری انہوں نے فتوہ بھی دیا سید و شہدہ علیہ السلام کے قتل کا کہ چونکہ انہوں نے ایک حکومت کے خلاف قیام کیا ہے یہ بغاوت شمار ہوتی ہے اور یہی فتوہ اس وقت عام کیا گیا نشر کیا گیا اسے پھیلا کر مسلمانوں کو اکسایا گیا کہ سید و شہدہ کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے معاشرہ جب فاسد ہو جائے سید و شہدہ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی اعلان کیا خروج کا و قیام کا اور آغاز میں اس تأثر کو باطل کیا جو اس وقت پھیلایا گیا تھا یہ کہہ کر کہ میرا قیام شہر پھیلانے کے لیے نہیں فساد پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ فساد دور کرنے کے لیے جب معاشرہ فاسد ہو جائے اس کے اندر فساد آ جائے اس کے فساد کی کئی علامتیں ہیں جس طرح بدن اگر فاسد ہو جائے اندر سے فساد جسم کی کئی علامتیں باہر ظاہر ہوتی ہیں اگر خون فاسد ہو جائے ایک طرح سے باہر ظاہر ہوتا ہے اگر حازمہ فاسد ہو جائے ایک اور طرح سے اپنے فساد کا اظہار کرتا ہے اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ بھی فاسد ہو جائے نظام فاسد ہو جائے یہ فساد کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باہر ظاہر کرتا ہے اور ان علامتوں سے ہی جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے کہ بدن فاسد ہو چکا ہے یا بدن کا کون سا حصہ فساد کا شکار ہے اگر ان علامتوں کو دیکھ کر بھی انسان خاموشی اختیار کرے یہ ہماکت ہے وہ صفاحت ہے بعض لوگ ہیں ان کے اپنے بدن میں یا ان کے متعلقات متعلقین میں سے کسی کے بدن میں علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں فساد کی لیکن وہ چکا شکا کرتے ہیں اور ان کی توجیح کرتے رہتے ہیں کہ یہ علامت کوئی اتنی بڑی نہیں ہے یہ ویسے بھی ہو سکتی ہے اور آخر کار وہ فساد بدن کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور اتنا راسخ ہو جاتا ہے وہ فساد بورے بدن کو گہر لیتا ہے اور انسان کو تباہ کر دیتا ہے موت تک پہنچا دیتا ہے جو یہ فساد کی علامتیں جسم کے اندر ظاہر ہو فوراً اس فساد کو ڈھوڑا جائے جس کی وجہ سے یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور اس فساد کا تدارب کیا جائے تاکہ انسان ہلاک ہونے سے بچ جائے تباہ ہونے سے بچ جائے کیونکہ فساد کا انجام تباہی ہے وہ ہلاکت ہے کبھی انسان کے دل و روح کے فساد کی علامتیں باہر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو صرف جسم کے اندر فساد آ جائے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح روح اور دل و فطرت جب فساد کا شکار ہو جائے تو بھی علامتیں باہر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جو یہ علامتیں ظاہر ہوں فوراں انسان کو معاینہ کروانا چاہیے اور اس فساد کو روکے کہ یہ فساد بھی ہلاکت تک انسان کو پہنچا دیتا ہے ایسی علامتیں جو دل کے فساد اور روح کے فساد کی علامت سمجھی جاتی ہیں بے حسی اگر انسان پر واز و نصیت اثر نہ کرے یہ دل کے فساد کی علامت ہے اور نفس و روح کے فساد کی علامت ہے ہم سنتے ہیں کسرت سے واز و نصیت لیکن ہم پر اثر نہیں کرتا واز و نصیت جیسے اسے کرنا چاہیے مععضہ پذیر و نصیت پذیر نہیں ہے نفوس ہمارے دل ہمارے خوف خدا جب نہ ہو حیاء جب ختم ہو جائے یہ علامتیں ہیں روح کے فساد کی اور دل کے فساد کی جن موقعوں پر انسان کو شرم آنی چاہیے وہاں شرم ختم ہو جائے جہاں حیاء ہونے چاہیے وہاں حیاء کا انصر ختم ہو جائے قصاوت آ جائے سختی آ جائے شدت آ جائے یہ فساد قلب ہے اور یہی انسان کو آخر کار تباہ کر دیتا ہے اور اسی درہ جب معاشرے کے اندر سماج کے اندر فساد آ جائے اس فساد کی علامتیں باہر ظاہر ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان علامتوں سے پتہ چلا لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فساد آ گیا ہے امت کے اندر فساد آ گیا ہے ممکن ہے دوسرا طبقہ اس فساد کو یا ان علامتوں کو کچھ اور مانی دے کچھ اور رنگ دے لیکن جو طبیب امت ہے جو حقیم امت ہے اسے معلوم ہے کہ اس امت کے اندر کیا فساد آ گیا ہے جب کوئی امت زلت پہ راضی ہو جائے غلامی پہ راضی ہو جائے پستی پہ راضی ہو جائے یہ اس امت کے اندر پیدا ہونے والے فساد کی علامت ہیں علامہ اقبال کو اس لیے کہا جاتا ہے حقیم امت ہیں وہ طبیب امت ہیں چونکہ کچھ ایسی علامتیں برے صغیر کے مسلمانوں کے اندر تھیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر عرب بغیرے عرب کے اندر ظاہر ہوئیں کہ علامہ اقبال جیسے حاضر طبیب نے فوراں بھاپ لیا کہ بہت محلق فساد امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو گیا ہے اور بتدریج پھیل رہا ہے سرطان کی طرح اس کے پورے پیکر کو اور اس کے پورے جسم کو اور جسے کو نابود کر رہا ہے اس کی نشاندہی کے لیے اقبال نے اپنے شب و روز اور اپنے تمام اوقات و لمحات سب صرف کیے سب کو چھوڑ چھار کے کہ امت کو اس کے اندر پیدا ہونے والے فساد سے آگاہ کریں اقبال کا کلام ان دیگر شاعروں کی طرح نہیں ہیں جن کے اندر زو کے شاعری پیدا ہوتا ہے قریحہ شاعری کا پیدا ہوتا ہے اور وہ فقط تخیل کے مضامین باندھتے ہیں علامہ اقبال نے امت کے دردوں اور امت کے بیماریوں کی نشاندہی کیے کہ یہ بیماریاں امت کو لاحق ہو چکی ہیں غلامی علامت تھی بڑے فساد کی ذلت پذیری وسطم پذیری یہ علامت تھی امت کے اندر ایک بہت بڑے فساد کی سیدو شہدان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جاد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اصلاح اسی وقت ضروری ہو جاتی ہے جب فساد آ جائے فساد نہ ہو اگر کوئی جیس پہلے سے صحیح ہو و سالم و ٹھیک ہو اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے ابس کام ہے فضول کام ہے جو گھڑی خراب نہیں ہوتی اسے ٹھیک نہیں کروایا جاتا جو گاڑی خراب نہیں ہوتی اسے صحیح نہیں کروایا جاتا جو خراب ہو جاتی اسے ٹھیک کروایا جاتا اصلاح امت اور وہ بھی امت رسول و امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منشور و نصب العین تھا قیام مقدس سید الشہدہ کا چونکہ کچھ ایسی علامتیں اس امت کے پیکر میں ظاہر ہو رہی تھیں جن سے سید الشہدہ نے سمجھ لیا کہ امت کے اندر بہت بڑا فساد آ گیا ہے یہ فساد ہی منکرات ہیں اس منکرات کو روکنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ تباہ کرے گا نہ اس نسل کو بلکہ یہ وہ فساد ہے جو وراثت میں نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے اگر ایک نسل کا علاج نہ کیا جائے امت کی ایک نسل کا اس سے جو دوسری نسل پیدا ہوگی وہ بھی اسی فساد میں مبتلا ہوگی اگر غلاموں کی ایک نسل کو غلامی کے توق سے واللعنت غلامی سے ازادی نہ دی جائے نجات نہ دی جائے غلاموں کی اولاد بھی غلام ہی پیدا ہوتی ہے اور جتنی نسل غلاموں کی آگے بڑھتی جائے وہ غلام ہی پیدا ہوتی جاتی ہے غلام ابن غلام پیدا ہوتے ہیں لہذا اس نسل کی اصلاح سے تمام نسلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے سید الشہداء علیہ السلام نے اصلاح امت کو اپنا نسبولین قرار دیا چونکہ امت کے اندر فساد تھا اگر اس فساد کو منکرات کو نہ روکتے یہ نسلوں کے اندر منتقل ہو جاتا جیسا کہ ہو گیا سید الشہداء کے قیام کے باوجود امت کے ایک بڑے حصے کے اندر یہ فساد نسل اندر نسل منتقل ہوتا رہا جب فساد امتوں میں ظاہر ہوں وہ قیام جو منکرات کے خلاف لازم ہیں وہ ضروری واجب ہو جاتے ہیں لازمی ہو جاتے ہیں لیکن فساد زدہ آزا جن کے اندر فساد نمودار ہو جائے وہ اس قیام کو ضروری نہیں سمجھتے وہ اس کو عبض سمجھتے ہیں غیر ضروری سمجھتے ہیں اسے ہر جو مرک سمجھتے ہیں اسے وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں اسے معاشرتی حالات خراب کرنے سے تعبیر کرتے ہیں بعض وقت تفسر خود بتاتے ہیں کہ امت کے اندر فساد بہت گہرائی تک جا پہنچا ہے بہت دور تک جا پہنچا ہے ایک علامت معاشرے کے فساد کی یہ ہے امت کے فساد کی یہ ہے کہ امت کے خواس اور متفکر مغض کام کرنا چھوڑ دیں اور تشخیص نہ دے سکے کہ اس وقت امت کا اصل علمیہ کیا ہے اصل مشکل کیا ہے یہ ایک بڑی علامت ہے معاشرے کے فساد کی اور اصلاحی کام کو غیر ضروری سمجھیں بلکہ اصلاحی کام کو بجائے خود فساد سمجھیں جس طرح قرآن مجید نے ایک طبقے کا ذکر کیا ہے جو فساد کو اصلاح کہتے ہیں جو شر پھیلا رہے ہوتے ہیں فساد کر رہے ہوتے ہیں اگر انہیں روکا جائے فساد سے وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ انما نحن مسلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں قرآن کا فرمانہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ یہی مفسد ہیں حقیقی مفسد یہی ہیں اسی طرح بعض وقت جو اصلاح کرتے ہیں فاسد معاشرہ اس اصلاح کو ہر جو مرچ سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے غیر ضروری ہے اپنے دور کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے انقلابی نحزت کا و اصلاحی نحزت کا آغاز کیا کچھ مقدس معاب لوگ بظاہر جنہوں نے دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور یہ فساد خاموشی سے ان کو بھی دامنگیر ہو چکا تھا انہوں نے امام کی تحریک کو اور امام کے عمل کو ہر جو مرچ قرار دیا کہ یہ حالات خراب کرنا جا رہے ہیں اس سے فقط کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف حالات خراب ہوں گے فاسج ذہنیت فساد زدہ ذہن اصلاح کو فساد سے تعبیر کرتا ہے اس لئے امام علیہ السلام کو یہ وضاحت کرنا پڑی قرآن مجید نے بہت حساسیت ظاہر کی ہے معاشرتی فساد کے اوپر چونکہ معاشرتی فساد جسمانی و انفرادی فساد سے زیادہ خطرناک ہیں یہ وہ فساد ہے جس میں کوئی بھی محفوظ نہیں بچ سکتا فاسد امت فاسد سوسائٹی فاسد معاشرے کے اندر اگر کوئی محفوظ رہنا بھی چاہیے نہیں رہ سکتا جس طرح ایک وبازدہ معاشرہ جس کے اندر بیماری پھیل گئی ہو جراسیم آگئے ہو وبا آگئی ہو ہزار کوششوں کے باوجود کوئی انسان اس میں محفوظ نہیں رہ سکتا وہ یقیناً اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ بیماری اسے ہلاک کر دے گی قدیم زمانوں میں وبا تاؤن کے نام سے پھیلتی تھی آج کال بہت سری وبائیں ہیں چونکہ اتنی کسرت سے ہو گئی ہیں ان پر حساسیت ختم ہو گئی ہے تاؤن جب پھیلتا تھا یہ وبا جب پھیلتی کسی معاشرے کے اندر پوری پوری آبادیوں کا صفایہ کر جاتی پورے شہر کا صفایہ کر جاتی بعض لوگ بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کرتے تاؤن زدہ آبادی و دہات سے و گھون سے یہ شہر سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری آبادی میں منتقل ہوتے اور ان کے ساتھ وہ تاؤن کے جراسیم دوسری آبادی میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ آبادی بھی نابود ہو جاتی ہلاک ہو جاتی فراوان تذکر ہیں قرآن میں بھی بعض قوموں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے اوپر تاؤن آگیا اور ان کے اندر تاؤن نے ان کے صفایہ کر دیا ملیہ مٹ کر دیا تاؤن نے فاسد معاشروں کے اندر انسان ہزار کوشش کرے اپنے آپ کو سنبھال لیں کی نہیں سنبھال سکتا ایک گھر جس کا ماحول خدا نہ خاصتہ فاسد ہو ہوتے ہیں ایسے گھرانے بعض اوقات جس کے اندر رہنے والے سارے فاسد ہو ماں باپ فاسد ہو رشتدار عزیز فاسد ہو ایک بچہ ایک جوان اس گھر کے اندر چاہتا ہے میں پاک رہوں پاکیزہ رہوں ممکن نہیں ہے اس کے لئے فاسد گھر کے اندر جہاں صبح و شام میوزک بجتا ہو جہاں پر صبح و شام ناچ گانا ہوتا ہو جہاں پر صبح و شام معصیت خدا ہوتی ہو جہاں پر حرام کھایا جاتا ہو کھل مکلا جہاں پر محرم و نا محرم کے درمیان تمیز نہ ہو جہاں پر حوصرانی و شہوترانی کا ماحول ہو جس گھر کے اندر وہاں ایک جوان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے نہیں بچ سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس گھار کی اصلاح کرے اس گرہانی کی اصلاح کرے اس ماحول کی اصلاح کرے تاکہ خود بھی محفوظ رہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں مقرر کی ہیں ان عبادتوں کا ایک پہلو اصلاح کا پہلو ہے یعنی فساد کے ساتھ مبارزہ و مقابلہ و جہاد حتی سب سے بڑی عبادت و سب سے عظیم عبادت جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے خود بانیان دین و شریعت کا یہ فرمانہ ہے جنہوں نے ہمیں شریعت سکھائی ہے ان کا یہ فرمانہ ہے کہ نماز امود الدین ہے اصلاح تو امود الدین نماز ستون دین ہے خیمہ دین کا بنیادی ستون ہے اس ستون کے بغیر یہ خیمہ برپا نہیں ہوتا دین کا خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا برپا نہیں ہو سکتا جب تک امود دین نہ ہو نماز نہ ہو اب جنہوں نے بغیر نماز کے دین کا خیمہ بنایا ہوا ہے ایک دفعہ غور کر لیں دکت کر لیں کہ یہ کون سا خیمہ ہے دین کا ہے یا بے دینی کا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ فسق و فجور کا نام دین رکھا ہوا ہو بے دینی کا نام دین رکھا ہوا ہو بغیر نماز کے خیمہ دین برپا ہو ہی نہیں سکتا اٹھ ہی نہیں سکتا ہم جو بھی جتن کر لیں امود دین ستون دین کے بغیر یہ امارت نہیں کھڑی ہوتی اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ قبول ہوئی تو ساری چیزیں قبول ہوں گی ان قوبلات قوبلات ماں سے وہاں ان ردت ردت ماں سے وہاں اگر نماز قبول ہوئی تو باقی سب صدقہ و خیرات و زکاة و حاج و خمس و ازاداری قبول ہوگا اگر یہ قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا چونکہ بنیادی ستون یہ ہے یہ کھڑا ہوگا تو زمنی ستون بھی برپا ہوں گے جب یہ ستون ہی کھڑا نہیں ہوا آپ چھوٹے ستون کھائم کر بھی لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان قوبلت قوبلت ماں سے وہاں و ان ردت رد ماں سے وہاں اگر یہ رد ہوگئی یہ قبول نہ کروا سکا انسان کچھ بھی قبول نہیں کروا سکتا اسی نماز کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ نماز فقط آپ کے ذاتی فائدے کے لئے نہیں ہے بعض یہ سمدھیں کہ نماز کا فائدہ یا نماز کا مقصد یہی ہے کہ انسان جنت پہنچتا ہے سواب حاصل ہو جاتا یا انسان کے اندر معنویت آ جاتی ہے آ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بنیادی مقصد نہیں ہے نماز کا نماز کا ایک بڑا پہلو جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ مبارزہ ہے نماز در حقیقت مبارزہ ہے جہاد ہے نماز منکرات کے خلاف و فہشہ کے خلاف نماز انسان کو فہشہ اور منکر سے روکتی ہے بچاتی ہے نہ ہی کرتی ہے معنی بنتی ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے نماز بھی مبارزہ ہے مقابلہ ہے نمازوں میں فرق ہے اللہ میں اقبال نہیں عرض کیا نا کہ بنیادی بیماری تشخیص دی کیونکہ بیمار معاشرے کی نمازیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں بیمار معاشرے کی ہر چیز بیمار ہوتی ہے باز تاؤن کے جو بیمار ہوتے تھے ان کی ہر چیز بیمار ہوتی تھی تاؤن کے علاج کے لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ جتنا سامان ہے گھر کا وہ سب آگ لگا دو بستر بھی جلا دو کپڑے بھی جلا دو برتن بھی خراب کر دو سب کچھ نابود کر دو چونکہ تاؤن ہر چیز کے اندر گس گیا ہے سنتے رہتے ہیں نا ذکر تاؤن کا کہ تاؤن زیادہ معاشرے کو جب ٹھیک کیا جاتا تھا آگ لگا دی جاتی تھی یعنی پورا گھری ایک طرح سے جلاتے تھے پورا شہر آبادی کو آگ لگا دیتے تھے پھر جا کے تاؤن کی بیماری ختم ہوتی تھی معاشرے سے فقط خود نہ لینا یا پھکی کھا لینے سے تاؤن ختم نہیں ہوتا جب تک وہ سارا ماہل ختم نہ ہوئے سب کچھ آلودہ ہو جاتا تھا تاؤن سے منقرات جب معاشرے کے اندر آ جائیں ہر چیز کے اندر منقرات داخل ہو جاتی ہیں فساد ہر چیز کے اندر چلا جاتا ہے دین کے اندر بھی چلا جاتا ہے یعنی فاسد معاشرے کی ہر چیز فاسد ہو جاتی ہے اس کی معیشت فاسد اس کی معاشرت فاسد اس کی سیاست فاسد اس کی دینداری بھی فاسد ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز میں فساد چلا جاتا ہے لہذا اقبال فرماتے ہیں کہ آذانیں دو طرح کے ہوتی ہیں ایک ملہ کی آذان ہے اور ایک مجاہد کی آذان ہے دونوں آذانوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے ملہ کی آذان اور ہے مجاہد کی آذان بظاہر الفاظ ایک جیسے ہیں تمام بند نماز کے ایک جیسے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے وہ بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے یہ بھی اسی طرح سے پڑتا ہے لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ دونوں کی آذانوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے ملہ کی آذان اور ہے مجاہد کی آذان اور کیوں جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح کی فساد یا بیماری انسان کو لگی ہوئی ہو اس کے علوم بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک محورہ آمیانہ قدیم سے معروف ہے کہ بوکے کو کسی نے پوچھا دو اور دو اس نے کہا چار روٹیاں یعنی فقر و گدائی انسان کے ریاضیات میں بھی گس جاتی ہے اس کی ریاضی بھی فقیرانہ ہو جاتی ہے اس کا الجبرہ بھی فقیرانہ ہو جاتا ہے مولاں کی ریاضی اور ہو جاتی ہے اور مجاہد کی ریاضی اور ہو جاتی ہے ہر چیز کے اندر گس جاتا ہے فساد سرایت کر جاتا ہے فساد اس لیے نماز مجاہد ہوئے چونکہ نماز مبارزہ ہے مجاہدانہ نماز ہوئے جس کے اندر مبارزہ ہو مقابلہ ہو جو نماز روکتی ہو فساد کو نہیں کرتی ہو فساد سے لیکن وہ نماز جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ فساد بھی کرتا ہے اور فاسد بھی ہے وہ نماز نماز نہیں ہے اب دین کی تعبیریں سنیں آپ کہ دین میں نمازیوں کے لیے کیا اسطلاحات ہیں دین کی ٹرمینالوجی کو غور کریں آپ یہ الفاظ اپنے اندر بہت وسیع معانی رکھتے ہیں ہم نے ان کو کلچرلائز کر دیا ہے دین کو اپنے کلچر کے تحت لے آئے ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہیں اپنے کلچر کو ہی اسلامائز کر دیا ہے یعنی اسی کے اوپر رنگ چڑھا لیا پوچھا کر دیا اسلام کا اور کہا یہ اسلام ہو گیا ہے وہی کلچر ہے اگر ہندو پڑوس میں رہتا ہو ادھر مسلمان رہتا ہو دونوں کے ہاں شادی ہو رہی ہو نکاح کے علاوہ باقی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں باقی سب چیزیں ایک جیسی ہیں ادھر بھی مہندی ہو رہی ہے ادھر بھی مہندی ہو رہی ہے مہندی ہندی رسم ہے اسلامی رسم نہیں لہذا سکھ شادی کرے تو بھی مہندی نکالتا ہے وہ لگاتا ہے ہندو شادی کرے تو بھی مہندی لگاتا ہے اور مہندی ہے ہندووں کی طرف سے مسلمانوں نے سیکھی ہے ان سے لہذا پڑوس میں اگر دو شادیاں ہو رہی ہوں دونوں کے اندر رسومات ساری ماہیوں ادھر بھی ہو رہی ہیں ادھر بھی ہو رہی ہیں مہندی ادھر بھی لگ رہی ہے ادھر بھی لگ رہی ہے ڈھولک ادھر بھی بج رہی ہے ادھر بھی بج رہی ہے سب کچھ مشترک ہے صرف نکاح کے وقت ادھر سادو آ جاتا ہے ادھر مولانا آ جاتا ہے صرف اس میں فرق آ جاتا ہے معلوم ہوا کہ کلترل شادی ہو رہی ہے دینی شادی اگر دینی شادی ہو رہی ہوتی اسلامی شادی ہو رہی ہوتی تو وہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی اسلامی رابطہ ہی نہیں ہے مختلف ہے بالکل اس سے ہماری شادی مختلف ہونی چاہیے ہماری رسومہ طلاق ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسلامی زندگی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ کرتے وہی کام ہیں جو ہندو کر رہے اس کے اوپر اسلام کا لیبل چلا رہی ہے پوچا لگا کہ اس کو اسلامی کر دیا اسلامائز کر دیا اسی طرح آپ بہت سارے اور زندگی ہیں اگر دو مسلمان اور ہندو پڑوس میں رہتے ہوں بعض لوگوں کو سال ہا سال تک پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے مسلمان کونے اور ہندو کونے ہیں کب پتہ چلتا ہے جب مرتے ہیں تو جنازہ اگر ہو جائے تو پتہ چلتے ہیں یہ تو مولانا مسلمان تھے اگر ہم کو جلا دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ ہندو تھے باقی عمر بار میں کوئی چوز ایسی جدا نہیں ہے دونوں کے اندر علاق نہیں ہے دونوں کے وجود میں جسے ہم یہ تشکیز دے سکیں گے یہ مسلمان ہیں اور وہ ہندو ہے ہم نے دین کو کلچر کے اندر لے آئے ہیں چونکہ ایک دین کی کتاب تھی جو خدا نے آسمان سے اتاری ایک کلچر کی کتاب ہے جو ہندوستان سے آئی ہے ہم سکول کے زمانے میں استاد تھے ہمارے بزرگوار وہ جب بھی سزا دیتے تھے کلاس کو وہ ڈنڈا اٹھا کے پھر وہ اپنا ایک شیر شیر نماغ کلام انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ پہلے پڑھتے تھے وہ شیر وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان سے چار کتابیں اتر ہی ہیں پانچ وقت ڈنڈا اترہا ہے اتنا کام کتابوں نے نہیں کیا جتنا ڈنڈے نہیں کیا پھر اس کے بعد پٹائی شروع کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کتابوں سے زیادہ ڈنڈا زیادہ مؤثر ہے اسی طرح خدا نے آسمان سے قرآن اتارہا ہے بشر کی ہدایت کے لیے ہندوستان سے جنتری اترئے اب مومنین کے گھروں میں جا کر دیکھیں مومنین کی زندگیاں دیکھیں آیا قرآن کے مطابق بصر ہوتی ہیں یا جنتری کے مطابق بصر ہوتی ہیں اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ شادی کرتے ہیں جنتری کے طرف رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف رجوع کرو قرآن ہدایت کے کتاب ہے قرآن دین کا منشور ہے جنتری ہندوستان کا منشور ہے سفر کرنا ہو پہلے جنتری کھولتے ہیں کاروبار کرنا ہو پہلے جنتری کھولتے ہیں گویا قرآن میں نہ کاروبار کے بارے میں کوئی بات ہے نہ شادی کے بارے میں کوئی بات ہے نہ سفر کے بارے میں کوئی بات ہے جنتری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں کچھ چیزیں سادھ ہوتی ہیں سادھ و ناس لکھا ہے نا جنتری میں جنتری میں لکھا ہے کہ دن منحوس ہوتے ہیں دن سادھ ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ نہ دن منحوس نہیں ہوتے انسان منحوس ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منحوس دن جنتری میں لکھا ہے جو دن منحوس ہے اس دن اگر آپ نے سفر کیا تو سفر بھی منحوس ہو جائے گا قرآن کہتے ہیں کہ نہ وہ دن جو بہت ہی اچھا دن ہے اس دن منحوس انسان اگر کوئی کام کرے گا دن کو بھی منحوس کر دیتا ہے انسان منحوس ہوتے ہیں انسان ساد ہوتے ہیں ساد و ناس انسانی صفت ہے دنوں کی صفت نہیں ہے لیکن ہم منشور ہندوستان پر زیادہ عمل کرتے ہیں وہ منشور قرآن پر عمل نہیں کرتے اس لئے قرآنی استلاحات کو ہم نے کلچرلائز کر دیا ہے اور وہ ایمانیں ان سے لیتے ہیں قرآن نے جو عبادات مقرر کی ان عبادات کے لئے جو استلاح ہیں الفاظ کے ان پر غور کر یہ کیا ہے نماز کے لئے کہا کہ نماز جماعت سے پڑھو نماز بعد جماعت پڑھو اشارہ کیا نا چونکہ ستون ہی دین ہے شروع ستون سے کرو اگر خیمہ اپنے لگانا ہے تو پہلے ستون گاڑھو بعض لوگ ہیں پہلے رسی بانتے ہیں رسی کس سے باند ہوگی ستون ہوگا تو رسی باند ہوگی پہلے رسی نہ باند ہو پہلے ستون گاڑھو پھر اس کی اوپر خیمہ استوار کرو قائم کرو اور پھر رسیاں باند ہو اور پھر اس کے اندر سامان رکھو پہلے ستون نصب کرو کس طرح سے نصب کرو نماز جماعت سے پڑھو جماعت سے یہ ستون مل کر قائم کرو چونکہ دین کا ستون ہے دین کا ستون ہے دین کا ستون مل کر قائم کرو تو قائم ہوتا ہے مل کرو مل کرو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ ذکر انسان کے دلوں کو گرم آتا ہے اور جب دل گرم ہوتے ہیں تو پھر سردی گرمی کا احساس ختم ہوتا ہے دلوں کو گرم آنے کے لیے ذرا آج تھوڑی الگ سی صلوات پڑھیں پہلے یہ عزیزان جو اس سین میں بیٹھے ہیں یہ صلوات پڑھیں پھر بعد میں آپ پڑھیں دیکھیں کون سا طبقہ گرم صلوات پڑھتا ہے اللہ وحف صلی٠對م پہلے اللہ وحف صلی٠ی محمد قواتی محمد وارکم البر خوصف نمازیں بھی دو طرح کی ہیں دینی نماز اور کلچرل نماز جو سورے دڑھیاں دو طرح کی ہیں البتہ جن کی ہیں ان کی بات کر رہو جن کی نہیں ہے وہ محسوس نہ کریں داڑھیاں دو طرح کی ہیں آپ سر تھنڈے علاقوں میں جائیں سب کی داڑھیاں ہوتی ہیں پاڑی علاقوں میں مسلمان ہو تو بھی داڑھی ہوتی ہے غیر مسلمان ہو تو بھی داڑھی ہوتی ہے کیونکہ تھنڈے علاقے میں ضرورت ہوتی ہے داڑھی رکھنا تھا کہ سردی کام لگے یہ کلچرل موسمی داڑھی ہے اور ایک دینی داڑھی ہوتی ہے میں نے تو پڑا ہے تھوڑا سا طالب علمی میں چند سال اور غور کیا ہے کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں ملے تاریخ میں بہت متعلیہ کیا ہے دینڈا کوئی ایک نبی مل جائیں جو داڑھی شیف کرتے تھے نہیں ملے پھر آئمہ میں سے دیکھا کہ شاید کوئی امام کیونکہ مومنین اکثر جو نظر آتے ہیں تو دیکھا شاید کسی امام کی تاریخ میں مومنین نے لکھا ہو دیکھا وہاں بھی کوئی امام بھی نہیں نظر آئے سب باریشی نظر آئے ہیں وہاں پر یہ دینی داڑھیاں تھی انبیاء کی اور آئمہ اعدا کی دینی داڑھیاں تھی کلچرل نہیں تھی ہر کام دو شیپ ہے اس کے کلچرل اور دینی نمازیں بھی دینی بھی ہیں اور کلچرل بھی ہیں آپ درہا اسطلاحات میں غور کریں کہ دینی نماز کونسی ہوتی ہے کلچرل کونسی ہوتی ہے دینی نماز کی علامت یہ ہے کہ تنہا ان الفہشاء والمنکر نماز فہشاء والمنکر کے خلاف مبارزے کا نام ہے روکتی ہے فہشاء والمنکرات سے فساد سے روکتی ہے جو الفاظ قرآن نے یہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اب جب کہ نماز فساد والفہشاء کے خلاف مبارزے کا نام ہے تو اگر اکیلے پڑھو گے یہ نماز کمزور نماز ہوگی اگر فرادہ پڑھی یہ نماز یہ نماز کمزور نماز ہوگی وکمزور نماز فساد پر غلبہ نہیں پاسکتی اس لئے جماعت کے ساتھ پڑھو سب مل کے پڑھو نماز باہم تاکہ اتنی قوت آجائے تمہاری نماز کے اندر کہ کم از کم جس علاقے میں نماز جماعت ہو رہی ہے وہاں کوئی فساد نہ ہو پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو نماز پڑھاتا ہے اس کا فرما یہ امام ہے تمہارا اس کے لئے لفظ امام فرمایا امام نماز یا امام جماعت امام جماعت جو مقتدیوں کا نماز پڑھنے والوں کا نمازیوں کا بھی امام ہے اور مسجد و جماعت کا بھی امام ہے دین نے اس کو رتبہ امامت دیا ہے کیونکہ نماز پڑھانی ہے اس کو اقتدا کرنی ہے اس کو اور عدب سے کہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ وہ جو کرتا ہے آپ بھی وہی انجام دو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو آپ خاموش رہو وہ پہلے سجدے میں جاؤ آپ بعد میں سجدے میں جاؤ یہ آقا میں جماعت ہیں لیکن کلچر میں جب یہی نماز آئی کلچر نے نماز کے اختیار میں لے لیا تو امام کو امامت کے درجے سے گرا کر ملازم رکھ لیا وہ ملازم ہوتا ہے یا انجمن کا یا ٹرسٹ کا ملازم ہے وہ خدا نے کہا تھا تم امام ہو انہوں نے امام کو ملازم رکھ لیا اور جس مسجد میں ملازم نماز پڑھا رہا ہو وہاں پر مجاہدانہ نمازیں نہیں ہو سکتی ہیں مجاہدانہ نماز جو مبارزہ فساد کے خلاف وہاں پر قائم ہوگی جہاں کوئی امام جماعت کرا رہا ہو نہ کم ملازم جماعت کرا رہا ہو میں کہا ایک جگہ پر تبلیغ کے لیے ایک مولانا نماز پڑھاتے تھے وہاں پر ایک جگہ پر ان کی دعوت ہوئی وہ نہیں آئے ان سے پوچھا کیوں نہیں تشریف لائے آپ تو کہنے لگے کہ جہاں میں نماز پڑھا رہا ہوں جن لوگوں کے آنجمن کے ساتھ ان کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اور اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں کھانا نہیں کھا سکتے جبتہ کا ہماری طرف سے اجازت نہ ہو اور پہلے آپ کو درخواست لکھنی پڑے گی کہ فدوی کی دعوت ہوئی ہے اور فدوی وہاں پر کھانا کھانے جاتا ہے تو انجمن کے صدر صاحب مربانی فرما کر فدوی کو جانے دیں اوہ یہ فدوی یہ تو امام نہیں ہو سکتا ان کا یہ تو ملازم ہے ان کا یہ نوکر ہے ان کا کہ جس کو کسی کی دعوت قبول کرنے کیلئے بھی فدویانہ درخواست لکھنی پڑے اب عزیزہم جہاں ملازم جماعتیں کرائیں گے پھر وہ نمازیں نہیں برپا ہوتی ہیں جو نمازیں فساد و فاشا سے روکیں وہ نمازیں جو معیشت کا ذریعہ بن جائیں اور پھر اور ذرہ سنیں نماز کے بارے میں قرآن کی استلاحات و دین کی ترمنالوجی جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں محراب جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں محراب ہوتا ہے محراب اس کو نہیں کہتے جو سیمن کا بنایا جائے ہم دیوار کے اندر تھوڑا سا ایسا آگے نکال کے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ محراب ہونا محراب وہ ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ کھڑا بنا ہوا ہو یا نہ بنا ہوا جہاں امام کھڑا ہو اس کو محراب کہتے ہیں محراب عربی لفظ ہے اور جس خاندان سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے حرب 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 کا معنی سب سمجھتے ہیں آپ حرب کس کو کہتے ہیں جنگ کو کہتے ہیں حرب کا لفظ ہوتا ہے جنگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو جماعت امام کرائے امام بھی باجد و شرائط اور آدل آدل و عالم انسان جماعت کرائے وہ امام بنے جہاں وہ کھڑا ہوگا وہ جگہ محراب ہوگی وہ محراب میں کھڑا ہے محراب جنگ کی جگہ کو کہتے ہیں حرب جہاں پر ہو رہی ہو جہاں جنگ ہو رہی ہو اس کو محراب کہتے ہیں یا جنگ کے آلے کو محراب کہتے ہیں جس کے ذریعے سے جنگ ہو یعنی یہ بتا رہا ہے دین کہ تم صرف ذکر و فکر نہیں کر رہے خانقائی نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ تم میدان مبارزہ میں اترے ہو طہارت کر کے وضو کر کے تم میدان مبارزہ میں اترے ہو لہذا تمہارا رہبر جو امام کہا ہم نے امام یعنی رہبر تمہارا پیشوا یہ پیشوا ہے تمہارا جہاں یہ کھڑا ہوگا وہ محراب ہے یعنی جائے حرب ہے جنگ کی جگہ ہے پس نماز در حقیقت مبارزہ ہے انسان کا کس کے خلاف منکرات کے خلاف فساد کے خلاف فہشا کے خلاف اس لئے خدا من نے فرمایا ان السلاط تنہا ان الفہشاہ والمنکر کہ نماز انسان کو فساد و فہشا سے روکتی ہے اس لئے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ مسجد سنگر آست مسجد سنگر اسلام آست سنگر اسلام رہ حفظ کنید مسجد مورچہ ہے اسلام کا ان مورچوں میں مجاہد بیٹھے رہے ہیں مورچے خالی نہ کرنا جس قوم کے مورچے خالی ہو جائیں دشمن ان پر قبضہ کر لیتا ہے وہ قوم کسی چیز کا دفاع نہیں کر سکتی وہ ملت کسی چیز کا دفاع نہیں کر سکتی ہر چیز جس کو معنویت کے لئے مقرر کیا اس کو بھی کہا یہ بھی مبارزہ ہے نماز مبارزہ ہے نماز مقابلہ ہے نماز جہاد ہے یہ مقابلہ تمہیں کرنا ہے جب نماز جو دین کا اصلی ستون ہے یہ مبارزہ ہے ہر چیز مبارزہ ہے روزے کے بارے میں روایت ہے کہ روزہ مبارزہ ہے روزہ مقابلہ ہے اور اسی طرح حج میں حج کو سرابہ مبارزہ ہے حج کے جتنے عمال ہیں اگر آپ جا کر دیکھیں سب مبارزہ ہی مبارزہ ہے آپ بہترین اپنا گرہلو سوٹ پہن کے جاتے ہیں میکات پہ روک کر کہتے ہیں کپڑے چینج کرو مجاہدانہ لباس پہنو یہاں پر اس لباس سے جنگ نہیں ہوتی کس کی جنگ کو جا رہے ہو سب سے بڑا عدو تمہارا شیطان اس کے لئے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے اس کے لئے انسان کو عمادہ کیا جا رہا ہے وہاں پر مختلف میدانوں میں لے جا کر انسان کو مبارزہ کے لئے تیار کیا جاتا ہے علامتی مبارزے کے لئے تاکہ لوٹ کر حقیقی مبارزہ کرے علامتی شیطان کو کنکریہ مارے تاکہ لوٹ کر حقیقی شیاطین کو کنکریہ مارے عزیزان دین دین مبارزہ ہے امام کمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام سراتا مبارزہ ہے وہ اسلام غیر از مبارزہ کچھ بھی نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے یہ ساری باتیں اسلام میں کہاں انقلاب لکھا ہے اسلام میں کہاں بلایت فقی لکھا ہے اسلام میں کہاں نظام حکومت لکھا ہے اسلام میں کہاں تاہود کے خلاب مبارزہ لکھا ہے ظاہر اگر قرآن سے صرف استخارے نکالیں اور رہنمائی جنتری سے لیں اللہ علیہ السلام علماء حق سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعی محمد یہ جنتری بھی جنت کی وجہ سے نہیں اس کو کہتے ہیں جنتری کے جنت سے آئی ہے جنتر کی وجہ سے جنتری کہتے ہیں اس کو ہندو تعلیمات ہندو مذہب کی تعلیمات کے دو حصے ہیں ان کی ویرد ہیں صرف ویرد کچھ ویرد ہیں جن کا نام جنتر ہے کچھ ویرد ہیں عمال جن کا نام منتر ہے تو جس کتاب میں جنتر ہوں وہ جنتری کہلاتی ہے جنتر والی کتاب کو جنتری کہتے ہیں اب اس کا تو مذہب ہی ہے یہ جنتر والا قرآن جنتر کی کتاب نہیں ہے نہ منتر کی کتاب ہے نہ جنتر ہے نہ منتر ہے قرآن مبارزے کی کتاب ہے کتاب میں مبارزہ ہے ہر چیز کو قرآن نے کہا یہ مبارزہ ہے حتی تذکیہ نفس معنویت عرفان و معرفت قرآن نے کہا یہ بھی مبارزہ ہے بلکہ رسول اسلام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا مبارزہ ہے یہ جہاد اکبر ہے ایک جنگ سے مسلمین لوڑ کر آئے وہ جنگ جو خستہ کنندہ گرمیوں میں اور وہ بھی اس زمانے میں کوسو میل دور سب مجاہدین چل کر جنگ سے واپس آئے تھکے ہارے ماندے جو ہی پہنچے مدینہ میں رسول اللہ نے فرمایا مرحبا بے قومین مرحبا ایسی قوم خوشہ مدین وہ قوم جو چھوٹے جہاد سے لوٹی ہے اور بڑا جہاد اس نے شروع کرنا ہے وہیں پہ ان کی آنکھیں گومنا شروع ہوگی کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ لڑی ہے یہ چھوٹی تھی اب اس سے بھی کوئی بڑی جنگ لڑنی ہے پوچھنے لگے رسول اللہ بڑی جنگ کون سی ہے فرمایا یہ باہر کا دشمن تھا یہ بیرونی دشمن کے خلاف جنگ تھی اب تمہیں اپنے اندرونی دشمن کے خلاف جنگ کرنی عزیزہ اسلام سراتا مبارزہ ہے اگر عبادت کو دیکھو تو بھی مبارزہ ہے اس کی استناحات پہ ذرا گھوڑ کریں جہاں عبادت ہونی ہے وہ محراب مبارزہ کی جگہ جو آگے کھڑ کے کھڑا ہوگے عبادت کروا رہا ہے وہ امام ریبر کمانڈر ملازم نا کمانڈر پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں اس کی جماعت مقتدی اس کے نقش قدم پر چلنے والے روزہ مبارزہ حج مبارزہ جتنی عبادتیں وہ سب مبارزاتی ہیں اور اتا اخلاقیات مانویات تذکیہ نفس کہ یہ طبقہ مبارزوں سے بہت دور کنارہ کش رہتا ہے یہ کہتے ہیں نا ہم چونکہ اخلاقی لوگ ہیں لہذا مبارزے والی خط پر ہم نہیں جاتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جنتری کا مبارز جنتری کا اخلاق اور ہے قرآن کا اخلاق اور ہے بکری کا اخلاق اور ہے شیر کا اخلاق اور ہے قرآن بکری کا اخلاق نہیں سکھاتا شیر کا اخلاق سکھاتا قرآن کو کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو عثو رسول ہے ہمارا وہ حسول ہے علی کا در سے دندگی منافقت کی موت ہے علی کا در سے دندگی منافقت کی موت ہے سینہ کا در سے دندگی منافقت کی موت ہے ان تعلیمات دین میں اگر غور کریں اور غور سے پڑیں تقلیدانہ نہ پڑیں ویرد و منتر سمجھ کے نہ پڑیں میں نے کہا نا ہم نے اسلام کو بھی جنتر بنا لیا منتر بنا لیا ویرد بنا لیا وہ جو دستور العمل تھے فارمولے تھے ہم نے ان کو بھی ویرد بنا لیا چونکہ جنتری سے شروع کیا نا دین سیکھنا جنہوں نے سکھایا دین کے مجتحدین ہوتے ہیں دین ہندی ہو یا آسمانی ہو اللہ کا ہو یا آبائی ہو مجتحد کے بغیر دین نہیں چلتا الہی دین کے مجتحدین زمانہ غیبت قبرہ میں وہ معلوم ہیں فقہہ اکرام ہیں لیکن آبائی دین کے مجتحدین جن کو جنتری کے دین پر تسلط آصل ہے اور اجتہاد ہے وہ کون ہیں یہ بوڑی خواتین پرانی ان کو جنتری کا دین اجتہاد کیا ہوا ہے انہوں نے اس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے جنتری کھول کے لے آتی ہیں بہو گھر میں آتی ہے جنتری کھول کے لے آتی ہیں کوئی دن ہوتا ہے جمرات کی جنتری الگ جمعے کو جنتری الگ کھول کے لے آتی ہیں ہر چیز جنتری سے نکال کر عمل کرواتی ہیں خود بھی عمل کرتی ہیں دوسروں سے بھی عمل کرواتی ہیں خب جنتری استعمال کر کر کے ہمارا مزاد جنتری بن گیا جنتر والا مزاد بن گیا لہذا جو چیز سامنے آتی ہے اس کو جن تر سمجھ گئے ادا کر دیتے ہیں ایک سکول میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک مضمون تھا آپ میں سے بھی باز نہیں پڑھا ہوگا جو اس زمانے کا تھا ایک انگریزی کی کتاب میں سکول کے نساب میں تھا ایک ڈاکٹر تھا انگریز وہ گیا افریقہ کے اندر لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے آل بریٹ سوٹسرز کے نام سے مضمون بھی اسی نام سے تھا یہ گیا اس نے اپنی رویداد لکھی واپس آ کر کے وہاں کیا میری آلات زندگی کیسے گزری تو اس نے کہا میں اپنے ساتھ پوسرہ سامان میڈیکل کا میڈیسن اور ساری چیزیں لے کر گیا پھر ان لوگوں کو دیاتوں میں جاتا گہوں میں جا کر ان کو بلا کر ان کا علاج کرتا لیکن چونکہ وہ زیادہ متمدن لوگ نہیں تھے انہیں بلاتا چیک کرتا تو عجیب غریب واقعات پیش آئے وہ اس نے کلم بند کی ان میں سے ایک یہ لکھا کہ میں انہیں دوا دیتا تھا جو زخم کی اوپر لگانی کی تھی وہ اس کو بھی کھا لیتے تھے وہ جو دیتا تھا کھا لیتے تھے اور پھر میں انہیں بسا وقت وہ لکھ کے دیتا تھا نسخہ دوائی کوئے کہ میڈیکل سٹور سے جا کر لیں وہ نسخہ جب انہیں لکھ کے دیتا تھا وہ کاغذ اس کو بھی گول مل کر کے اس کو بھی کھا لیتے تھے پھر وہ کہا کہ ان کو پٹی ان کو دیتا تھا پٹی ان کے زخم پر بانتا تھا اور تھوڑا سا پٹی کا ٹکڑا ان کو دے دیتا تھا مرہم بھی کہ یہ گھر میں چینج کرنی ہے جا کر تو وہ ادھر ہی پٹی کی اوپر مرہم لگا کے اس کو بھی کھا لے ان کی عادت یہ بنی ہے تھی چونکہ وہ جنگل میں جو چیز ملتی ہے پکڑ کے کھا لیتے ہیں ہلتی ہو یا نہ ہلتی ہو چین میں جو چیز ہلتی ہو کھا لیتے ہیں افریقہ میں نہ بھی ہلتی ہو تو بھی کھا لیتے ہیں لہٰذا وہ جو کہتا تھا میں کہتا میڈیکل مسکہ لکھ کے دیتا تھا کہ میڈیکل سٹور پہ جاؤ وہ وہی میرے سامنے کھڑے کھڑے اس کو کھا لیتے کبھی پوری پٹی ننگل جاتے پھر میں اس کو بڑی مشکل سے ان کے گلے سے باہر نکالتا اس وقت مضمون بڑا ہسی آتی تھی جب مخلوق تھی یہ لیکن بڑے ہو کے تھوڑا سا جب شعور آیا تو دیکھا کہ نہ یہ تو افریقہ جانے کی ضرورت نہیں اپنے یہی ہو رہا ہے اپنے یہی ہو رہا ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے قرآن اتارا دین اتارا انبیاء آئے ائمہ آئے اولیاء آئے اوسیاء آئے انہوں نے آ کر منشور دیا ہمیں عمل کرنے کے لیے یہ سب عملی منشور و دستور ہیں لیکن ہم نے سارے منشوروں کو ویرد بنا کے تسبیح لے کے جنتر شروع کر دیا اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو بھائی یہ تو پڑھنے کے لیے نہیں تھا پڑھنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ سمجھ آئے آپ کو اب جب سمجھ آگیا اب اس پر عمل کرو تم لیکن ہم نے پھر بھی اس کو جنتر ہی بنا جنکہ جنتری نے مزاج بنا دی ہے نا ہمارا جنتر والا جو دوا دی گئی لے کر یہ کھاؤ ہم نے سو مرتبہ کہا دوا کھاؤ دوا کھاؤ دوا کھاؤ دوا کھاؤ اگر ہزار دفعہ بھی کہو دوا کھاؤ دوا کھانا تقرار سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک ایک دفعہ اس کو اٹھا کے موں میں ڈال لو قرآن پڑھنے کو کہا گیا ہے کسرت سے پڑھنے کو کہا گیا ہے لیکن اس لیے کہا گیا کہ سمجھ نہیں آئے ہمیں جب سمجھ جائیں پھر اس کو عمل کریں دین سارا پریکٹی کال ہے عزیزہم حتی جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں صرف ایمان لانا ضروری ہے ایمان لانا ضروری ہے ہم ایمان کو نیچے لے کر تصورات ذہنی کنسپٹ میں تبدیل کر دیا یعنی خدا کے بارے میں ذہنی کنسپٹ ہونا چاہیے اس کو ایمان نہیں کہتے ذہنیت کو ایمان نہیں کہتے ایمان کی حقیقت کے اندر عمل شامل ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا حقیقت ایمان کیا ہے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا حقیقت ایمان کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ایمان تین رکن و تین حصے ایمان کے جب یہ تینوں آ جائے تو ایمان حاصل ہوتا ہے ایک قلب کے اندر اعتقاد پیدا ہو دوسرا اس اعتقاد کا زبان سے اظہار ہو اور تیسرا عمل کے ذریعے سے اس پر عمل ہو ارکان کے ذریعے سے اس پر عمل ہو جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوتی ہیں اس کا نام ایمان ہو جاتا ہے لیکن جو صرف دل میں ہے اس کو ایمان نہیں کہتے وہ صرف ذہنیت ہے جو صرف زبان پر ہے اس کو ایمان نہیں کہتے وہ فقط تلفظ ہے جب تک یہ تینوں مرحلے تیہ نہ کر لے اسے ایمان نہیں کہا جاتا جب ایمان نہیں تو مومن بھی نہیں ہوتا مومن وہ ہے کہ جو اعتقاد قلبی بھی رکھتا ہو اظہار زبانی بھی کرتا ہو اور ارکان سے عمل بھی کرتا ہو اس کے اوپر وہ انسان ہو جاتا ہے مومن اب آئیں دین کی استلاحات کو غور کریں دین سرابہ مبارزہ ہے سرابہ مبارزہ انبیاء کو خدا نے مبعوث کیا شریعت دینے سے پہلے دشمن بتایا کہ یہ آپ کا دشمن ہے آدم کو پیدا کیا زمین پر اتارنے سے پہلے ایک ریسٹر اس میں رکھا ہے نا حضرت آدم کو خدا نے ٹیمپریری ریش میں ایک رکھا نا کہ کچھ دن یہاں پر رہے ہیں اس باغ میں ٹھہریے آپ یہ وہ جنت نہیں تھی جو مرنے کے بعد انسان جاتا ہے اس میں نہیں تھی آدم کیونکہ اس میں جو داخل ہو جائے باہر نہیں آ سکتا اس لئے وہاں صرف انٹری ہوتی ہے ایکزٹ نہیں ہے اس کے اندر جبکہ آدم کو اس میں ڈالا دی اور پھر نکالا بھی معلوم ہوا یہ وہ جنت نہیں وہ باغ تھا جنت عربیم باغ ہو گئے تھے زمین پر آنے سے پہلے خدا نے اس باغ میں رکھا کیوں رکھا اس لئے کہ ابھی آدم کو ٹرین کرنا تھا زمین کے اوپر رہنے کے قابل بنانا تھا آدم پیدا تو ہو گئے صلاحیتیں تو ساری آگئی لیکن تجربہ نہیں ہے ایکسپریئنس نہیں ہے زمین کے اوپر رہنے کا تجربہ نہیں ہے یعنی جن جن چیزوں سے پانا پڑے گا انہیں آدم نے ابھی چکھا نہیں ہے انہیں دیکھا نہیں ہے انہیں آزمایا نہیں ہے پہلے اس کو آدم کو ٹیسٹ کروانا تھا سب کچھ باغ ایسا تھا جس کے اندر مجاز چیزیں بھی تھی ممنوع چیزیں بھی تھی مفید بھی تھی مزر چیزیں بھی تھی نقصاندے بھی تھی ساری چیزیں تھی آدم کو باغ کے اندر رکھا تاکہ سب کو چھیڑے دیکھے کہ اس کے اندر کیا تھا کہ کانٹے بھی تھے پھول بھی تھے پھر ساتھ رہنمائی بھی کر دی کہ اس کے اندر یہ اثر ہے اس کے اندر یہ اثر ہے جیسے بچے کو کسی جگہ داقل کریں اسے بتا دیتے ہیں بچے اس چیز کو نہیں چھیڑنا اس کو چھیڑ سکتے ہو یہاں بیٹھ سکتے ہو یہاں پر نہیں بیٹھنا گیس کو نہیں چھیڑنا چولے کو نہیں چھیڑنا ہیٹر کے قریب نہیں جانا لیکن بچے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اسی کو آق لگاتا ہے جیسے منہ کے وہ سمتے اسی کے اندر کوئی خصوصیت البتہ کہتے ہیں ہوا نے بھی مدد کی آدم کی وہ ممنوع شجر کھانے سے ایک تو یہ بتانا تھا کہ یہاں کیا تیرے لیے مفید و کیا مزیر ہے کہ اس کے زمین پر انہی چیزوں سے پالا پڑے گا تیرا اور سب سے اہم تجربہ جو آدم کو کروانا تھا وہ یہ تھا کہ اے آدم یہ جس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ذرا اس کا طریقہ واردات بھی سمجھ لو اس کا طریقہ واردات بھی سمجھ لو ذرا آدم صرف سنا ہوا تھا شیطان ہے اور شیطان بھکا بہکاتا ہے لیکن عملا تجربہ نہیں تھا آدم کو کہ کیسے بہکاتا ہے کرے گا کیا آ کر اس ٹیمپریری رہشگاہ میں رکھ کر آدم کو ساری چیزیں ٹیسٹ کروا دیں اتس شیطان دشمن کا طریقہ واردات بھی بتا دیا کیوں بتایا؟ اس لیے کہ آدم یہ ساتھ ساتھ ہے آپ کے یہ ساتھ ساتھ ہے اور اس کے خلاف تمہیں مبارزہ کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے لہذا آپ کے اندر وہ استقامت وہ جرت وہ مبارزہ بھی ہونا چاہئے پھر بنی آدم کو کہا کہ اے بنی آدم شیطان نے تمہیں اغوا کرنے کی اور بہکانے کی قسم کھائی ہے اور قسم بھی معمولی نہیں کھائی عزت خدا کی قسم کھائی ہے قسم کا بڑا پکا ہے جب خدا نے اس نے کہا نکل یہاں سے فوراں اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَا اے پالنے والے تیری عزت کی قسم کیا کروں گا؟ جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنے پڑے اس کو بھی یہی دن دیکھوں گا اس کو بھی رسوا کرو اس لئے خدا نے بنی آدم کو بھی کہا کہ تمہارے باپ آدم کو اس نے بہکایا لیکن قسم اس وقت نہیں کھائی تھی اس وقت اس نے قسم نہیں کھائی تھی لیکن جب عبناء آدم اولاد آدم کی باری آئی اس نے قسم کھائی اور وہ بھی عزتِ خدا کی قسم کھائی اس کے خلاف تمہیں مبارزہ کرنا اس کے خلاف تمہیں جہاد کرنا کون سی تعلیمات ہیں دین کی جن کے اندر مبارزہ شامل نہ ہو مبارزہ رکن دین ہے مبارزہ روح دین ہے تعبیرات آپ پڑھیں اسلام کی دین کی بعض کہتے ہیں نا کہ یہ انقلاب اور نظام اور ولایت یہ کہاں لکھا ہے سیاست کہاں لکھی ہے اسلام کے اندر بعض کہتے ہیں ہم نے بہت پڑا اسلام اول سے آخر تک پڑا ہمیں تو اسلام میں کیا سیاست نظر نہیں آئی امام حمینی پڑھیں میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں مجھے سیاست کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئی ظاہر ہے جو پڑھیں دین کو پڑھیں ان کو جنتر نظر آئے جو قرآن کھولیں ہر آیت ایک جنتر نظر آئے ماذا اللہ ہر آیت ایک منتر کے طور پر نظر آئے یہ آیا کب پڑھنی ہیں سونے سے پہلے یہ جاگنے کے بعد یہ شادی کے لیے یہ بچہ ہونے کے لیے یہ نوکری ملنے کے لیے یہ ویزے کے لیے یہ نمبر بڑھانے کے لیے یہ پوزیشن لینے کے لیے ساری آیتیں تو جنتر ہو جائیں گی یہ ساری آیتیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں یہ آیات ہیں مثلا ایک آیات ہو سامنے والے دانت کے علاج کے لیے دانت دو تو وہ پڑھیں اس کو ٹھیک ہوتا ہے دوسری آیت ساتھ والے دانت کو اگر دار دو تو پڑھو تو ٹھیک ہو جاتا ہے تیسری آیا اس کے ساتھ والے دانت کو درز ہوتا ہو پڑھت ٹھیک ہو جاتا ہے سارا قرآن تو دانتوں کے لیے ہو جائے گا انسان کے لیے کہہ رہا جائے گا پیچھے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے دین سرابہ مبارزہ ہے قرآن سرابہ مبارزہ ہے آپ پڑھ کے دیکھئے یوں نہیں کہ ہماری عادت ہو گئی جو ممبر سے بیان کیا جائے بس اس کو آمنہ و صدقنا یہ ٹھیک ہے جو ممبر سے بیان ہو گیا نیچے بیٹھ کے بات کرو تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہی بات اوپر بیٹھ کے کرو کہتے ہیں یہ یہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوگی چونکہ اوپر چاڑ گئے کیا لوگوں کی یہ نفسیات ہے عادت ہے یہ چونکہ خود نہیں پڑھتے غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے جو ممبر سے کہہ دیا جائے اس کو مان لیتے ہیں البتہ نا جو جو پہلے کہہ دیا جائے بعد میں جو کہا جائے وہ ٹھیک نہیں جو پہلے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے بعض جاج ہے نا ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ جو پہلے چلا جاتا تھا وہ کہہ دیتے ہیں یہی ٹھیک ہے مجرم پہلے چلا جائے وہ کہہ دیتے ہیں یہ صحیح ہے مدعی پہلے چلا جائے وہ کہہ دیتے ہیں یہ صحیح بوجھ میں تھا وہ گھر چھوڑ کے آ گیا پھر چھوٹی ملتی بھی تھی گھر نہیں جاتا تھا وہ نہ پیسے بیجتا تھا نہ خود جاتا تھا وہ بیچاری تنگ آ گئی بچوں کو سنبھال سنبھال کے آخر کار اس نے جتنی خط لکھے اور پیغام بیجے اس نے کوئی ردعمل نہیں دکھایا تو اس نے سوچا کہ یہ شوہر میرا میاں یہ مولانا کی بات بڑے احتمام سے مانتا ہے جو مولانا کہہ دیں وہ نکالتا تو مولانا کے پاس چلے گی کہ آپ کا عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے آپ کی بات مانتا ہے آپ ہی اس کو خط لکھیں کوئی احساس دلائیں اس کو اور ساتھ ہی اس خاتون نے ایک جذباتی جملہ کہا کہ اس کو لکھیں کہ یہ کیسے شوہر ہو تم کہ میں تمہاری زندگی میں بیوہ ہو گئی ہوں مولانا کو بھی یہ جملہ اچھا لگا ذرا احساساتی ہے انہوں نے کہا یہ جملہ لکھتا ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی احساس پیدا ہو غیرت پیدا ہو تو انہوں نے خط لکھا کہ فلان سلام علیکم امید ہے خیریت مطلوب مقصود اور اس کے بعد لکھا کہ تم جب سے گئے ہو نہ بچوں کا خیار رکھا نہ بیوی کا خیار رکھا تم کیسے آدمی ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی یہ خط اسے ملا چونی میں وہ خط کھول کے پڑتے ہی رونے لگا ہو نال آفر یاد کرنے لگا ساتھیوں نے پوچھا بھی کیا ہوا کہنے لگا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی وہ اس کو کمینڈر کے پاس لے گئے کہ یہ عجیب بات کرتا ہے چھپ بھی نہیں ہوتا اور رونے کی وجہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اس نے بلا کے پوچھا افسر نے کیا بات کرتے ہو تم کہا کہ وہ بیوی بیوہ ہو گئی کہا مگر تمہاری بیوی نہیں ہے کہا میری بیوی ہے اب طلاق تو نہیں دی میں نے نہیں دی طلاق ابھی تک میرے عقب میں ہے تو تم زندہ ہو کہا ہاں میں بھی زندہ ہوں کہا تو پھر بیوہ کیسے ہو گئی کہا یہ تو سب مجھے معلوم ہے لیکن مولانا نے جو لکھ دیا ہے ادھر مولانا تو غلط بات نہیں کرتے اس انہوں نے لکھ دیا ہے اب وہ زندہ ہے خود لیکن چونکہ مولانا نے کہہ دیا ہے لہذا رو رہا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی عزیزان غور کریں جا کر جو کچھ عرض ہو رہا ہے یہ نہیں آپ سے مطالبہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست کہہ رہا ہوں اور آپ اسی طرح مانتے جائیں نا ان ساری چیزوں کی تصدیق کریں جا کر پڑھیں جا کر قرآن پڑھیں جا کر سید و شہدہ کے کلمات پڑھیں خطبے پڑھیں اب اردو میں ایک کتاب ترجمہ ہو چکی ہے خطبات امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا تک آپ سب کچھ سنتے ہیں شائروں کے شائری سنتے ہیں خطیبوں کے خطابت سنتے ہیں زاکروں کی زاکری سنتے ہیں ہر زبان میں سنتے ہیں اور ایک دفعہ خود امام حسین علیہ السلام سے بھی سن لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں جن کے بارے میں دوسرے بہت کچھ کہتے ہیں ایک دفعہ خود ان سے بھی کہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ خود کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں یہ خطبات ضرور پڑھیں میسر ہیں ابھی آپ کے پاس مقتل کی ایک کتاب ضرور پڑھیں یعنی واقعات کربلا تاکہ جب آپ کے سامنے واقعات کربلا آپ پڑھیں جائیں آپ کو معلوم ہو کہ یہ درست واقعہ پڑھ رہا ہے یہ خود ساختہ ہے یہ واقعہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اخبار روز پڑھتے ہیں ڈی جسٹ پڑھتے ہیں آپ سلیبس کی اتنی کتابیں پڑھ ہوئی ہیں بعض ڈاکٹریئٹ ماستر کیے ہوئے ہیں بستے بستے کتابیں پڑھی ہیں آپ نے ایک دو سو صفحے کی سو صفحے کی مقتل کی کتاب مقتلوں کتابوں کو کہتے ہیں جو حالات کربلا未اقعات کربلا جس کے اندر لکھے ہوئے ہیں مختصر کتابیں ہیں مقتل کی ترجمہ بھی ہو چکی ہیں مقتل ابھی مکنف ہے جو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے وہ پڑھیں آپ مقتل لہوف ہے سید اپنے توس کی یہ مستند کتاب یہیں کر بنا کے واقعات کے بارے میں ان کو پڑھیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ممبروں سے جو مسائف بیان ہوتے ہیں یہ مسائف درست نہیں آیا نہ درست نہیں شاعری اکثر نہ سنیں ہم تصدیق کریں جا کر قرآن کی تصدیق کریں قرآن سراتا مبارزے کا درس دیتا ہے قرآن کا اخلاق بھی مبارزاتی ہے قرآن کی عبادت بھی مبارزاتی ہے قرآن زندگی انسان کو سر سر مبارزہ قرار دے رہا ہے مبارزہ کے ہی لحاظ سے اپنی انفرادی زندگی میں بھی مبارزہ حتیٰ قرآن کہتے ہیں کہ اپنے نفس امارہ کے خلاف مبارزہ کر اپنی شہوات و خواہشات کے خلاف مبارزہ کر بہت سری چیزیں ہیں جو انس کی خلاف مبارزہ کر پھر تو مجاہد بنے گا اور سب سے اہم مبارزہ جب فساد معاشرے کے اندر آ جائے سب سے اہم مبارزہ کہ کربلا کا جو مقصد ہے کربلا کا مقصد مبارزہ ہے عزیزان کربلا کا عصوہ سجد و شوہدہ کا مبارزہ ہے ازادار مبارز کو کہتے ہیں مبارز ازادار ہوتا ہے جس طرح ہم نے قرآن چھوڑ کے جنتری لے لی اور جنتری نے جو کچھ کا دین سمجھ لیا اسی طرح ہم نے سید و شہدہ سے کربلا نہیں پوچھی ہم نے ذاکروں خطیبوں سے کربلا پوچھی انہوں نے اپنی کربلا خود سے بنا کر ہمیں پیش کر دی اور ہم یہ سمجھیں صرف انہی رسومات کا نام کربلا ہے انہی رسومات کا نام ازاداری ہے نہ ازاداری مبارزہ کا نام ہے ازاداری مبارزہ ہے چونکہ ازاداری کی ابتداء و بنائے ازاداری جناب ثانی زہران کی ہے مبارزہ کیا ہے بی بی نے نہ رسمیں ادا کیا بلکہ بی بی رسمیں جو کرنے کی تھی و لازم وہ بھی محلت نہیں ملی رسمیں ادا نہیں کی بی بی نے بھائی کو کفن بھی نہیں دے سکی یہ رسمیں واجب ہے یہ دینا چاہیے تھی لیکن دوسروں نے دینے نہیں دی بھائی کو دفن بھی نہیں کر سکی بھائی کے لیے جو انتظام ہوتے ہیں تمام وہ مرسومات وہ بھی نہیں ادا کر سکی کیوں نہیں کر سکی اس لیے کہ رسمیں اگر نہ بھی ادا ہوئیں دین کو خطرہ نہیں ہے لیکن اگر مبارزہ نہ کیا زینب نے دین کو خطرہ دیں اگر رسمیں ادا نہ بھی ہوئیں مقصد حسین فوت نہیں ہوگا لیکن اگر زینب نے مبارزہ حسین کو و جہاد حسین کو اگلے مرحلے میں نہ ڈالا مقصد حسین یہی کربلا میں حسین کی طرح شہید ہو جائے مبارزہ زینبی چاہیے اس کے لیے لہذا بی بی مبارز بن کے بازاروں میں گئی بی بی مبارز بن کے درباروں میں گئی صرف رسومات کے لیے نہیں گئی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب یہ حکومت یہ نظام یہ سب کچھ کہا سے لیا فرماتے ہیں ہر چہداری مسید و شہدہ داری یہ سب حسین کے طفیل ہیں مجھے وہ نہیں بھولتا وہ سوال پاکستان کے ایک شہر میں ایک مومن نے لکھا کہ ہم نے کسی نے اسے پوچھا یا اپنے طور پر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو آشور کے دن حلیم پکتی ہے تبرک کے طور پر نیاز یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے راست بعد میں میں نے سننا ٹی وی پر بھی ایک بزرگوار یہی بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کربلا سے یہ سنت چلی ہے حلیم کربلا سے چلی ہے کیسے کربلا سے چلی ہے کہا کہ جب اہل بیت اسیر ہو کر کربلا سے لے جائے گئے کوفہ و شامی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا لہٰذا مانگتے تھے لوگوں سے ماذا اللہ نعوذ باللہ مانگتے تھے لوگوں سے یہ شاعروں کی کربلا ہے یہ خطیبوں کی کربلا ہے یہ خیال پردازوں کی کربلا ہے یہ حسین و زینب کی کربلا نہیں ہے لاچار حسینہ زینب کا بھائی نہیں ہے وہ نہیں ہے کربلا میں وہ فرزاند زہرہ لاچار حسینہ نہیں ہے زہرہ کا بیٹا چارہ گرح حسینہ ہے چارہ ساز حسینہ ہے وہ عزتمند حسینہ ہے وہ شرافتمند حسینہ ہے وہ غجور حسینہ ہے وہ محتاج حسینہ نہیں ہے آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب لوگوں نے رحم کھا کر اہلِ بیت کے بچوں کو کھجوریں دیں بنت علی آگے بڑی بچے کے آن سے کھجوریں لے کر دینے والے کیوں موہ پر مار کر اسے کھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں تو ہم پر رحم کھاتے ہو تم قابلِ رحم ہو ہم تم پر رحم کھا رہے ہیں ہم تمہیں سعادت سے نکال لے آئے تم ہماری بھوک پر رحم کھا رہی ہو ہم تمہاری زلط پر رحم کھا رہے ہیں تمہارے اوپر عزیزان کربلا اور کربلا ہے حقیقت کربلا یہ نہیں ہے سعید و شہدان نے جس مقصد کے لئے قیام کیا جس مقصد کے لئے بی بی نے مبارزہ کیا وہ یہ چیزیں نہیں تھی جو ہم میراج ہوگی اس لئے امام فرماتے تھے کہ ہم نے جو کچھ لیا کربلا سے لیا اب دیکھیں کوئی قوم اور فقی کربلا سے کیا لیتا ہے اور کوئی قوم کربلا سے کیا لیتی کیا نہیں لگے کہ کربلا کے پاس احل بیت کے پاس کھانے کے لئے یہ نہیں تھا شاید اپنے محلے میں یہ منظر دیکھا ہے کچھ لوگ آتے ہیں نا گھر گھر آ کر پرانے زمانے سے چل رہا ہے پاکستان کے اندر ایک طریقہ مدرسوں کے بچے گھروں میں آتے ہیں مانگنے کے لئے ان کے بڑا سا کاسا ہوتا ہے جس گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس میں کہیں دال پکی ہوتی ہے کہیں چکن پکا ہوتا ہے کہیں ساگ پکا ہوتا ہے کہیں سبزی پکی ہوتی ہے کہیں مٹن پکا ہوتا ہے وہ سب اس میں ڈال لیتے ہیں یہ طریقہ ہے یہاں پاکستان مراجی جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اسے ضرور کربلا میں ثابت کرتے ہیں اسے ضرور اہلِ بیعت کی طرف نسبت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو کربلا میں ہوا وہ پاکستان لے کر آتے جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کربلا میں جا کر ثابت کرتے ہیں چاہیے تو یہ تھا جو کربلا میں ہوا اس کو پاکستان منتقل کرو وہ اس قوم کے لیے لے کر آؤ تاکہ آپ کے بچے بھی حسین کے انصار و اصحاب کی طرف بڑیں حسین کے اصحاب کو اپنے بچوں کی طرح نہ بناو اپنے جیسوں کی طرح نہ بناو ہمارے بوڑے حبیب ابن مظاہر جیسے ہونے چاہیے نہ حبیب کو ان بوڑوں کی طرح بناو کربلا کو یہاں لے کر آؤ ہے ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستا کربلا کربلا محمد و آلے محمد بابال کلان صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اہلِ بیت اسرا بوکے ہوتے تھے کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں چلے جاتے یہ اس مومن نے کہا اور بعد میں نے سنے ٹی وی پہ ایک بزرگوار نے یہی توجی جب اسے پوچھا گیا کہ یہ آشور کے دن حلیم کیوں بڑھتی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ظاہر ہے اس مومن نے بھی انہی جیسے کسی سے سنا تھا کہا یہ حلیم یہاں سے شروع ہوئی کہ اہلِ بیت بوک کی وجہ سے جاتے ہر گھار کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہمیں بوک لگی ہے کچھ دو اور اس گھار میں جو پکا ہوتا وہ ان کے ظرف میں ڈال دیتے اور چونکہ مختلف چیزیں جمع ہوتی تھی تو وہ حلیم بن جاتی تھی اور وہ کھاتے تھے اور ان کی سنت آج ہم پوری کر رہے ہیں کربلا سے لیا بھی تو کیا لیا حلیم لی کربلا سے حلیم عربی ڈش نہیں ہے ہندی ڈش ہے جو کچھ اندوستان میں ہوتا ہے وہ کربلا ضرور نسبت دیتے ہیں انہی کو رسم کربلا بنا لیا اور انہی ایام 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 ایزا رسومات ہندی کے نام کر دیئے بجاہ اس کے کہ ایام ایزا اصحاب حسین کے نام کیے جاتے ہیں ایام ایزا اولاد حسین کے نام کیے جاتے ہیں ایام ایزا اقدار حسینی کے نام کیے جاتے ہیں خسائل حسینی کے نام کیے جاتے ہیں مقصد حسین کے نام کیے جاتے ہیں رسومات ہند کے نام کر دیئے ہیں ایام ایزا سیدو شہدہ فرماتے ہیں میں مبارزے کے لیے نکلا ہوں نہ صرف یزید کے خلاف مبارضہ ہم یہ نہ سمجھیں ہمارے ذہن میں جو سنی سنائی کربلا ہے وہ اور ہے اسے ذہن یقین جان لے ہوا حقیقی کربلا نہیں ہیں حسین زہرہ وہ نہیں ہیں جو ہم نے سن رکھا سنانے والوں کو خود نہیں پتا کہ حسین ابن علی کون ہے وہ کیا وہ کربلا کیا انہوں نے صرف ہمیں چاند منٹ سرگرم رکھنا ہوتا ہے سید و شہدہ فرماتے ہیں میں مبارضے کے لئے نکلے ہوں ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ امام کو گہر کے کربلا لے گئے بعض جگہ نوحے اور سلام کے اندر یہ مضمون ہوتا ہے کہ گویا امام کو گہر کے کربلا لے گئے لیکن ایک دفعہ حسین ابن علی سے پوچھو آیا مولا آپ مجبورن کربلا پہنچ گئے حسین جواب دیں گے نا میں مجبورن کربلا نہیں گیا مجھے گھیر کے کربلا میں نہیں لے جایا گیا بلکہ یہ میں تھا جو یزیدیت کو گھیر کے کربلا لے آیا مجھے گے مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا سلامتی علماء حبات مجھے گیا اللہ علیہ وآلہ 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 امام نے فرد کے خلاف مبارزہ نہیں کیا فقط امام نے تفکر کے خلاف مبارزہ کیا اس طرز کے خلاف مبارزہ کیا اس سوچ کے خلاف مبارزہ کیا اس روش کے خلاف مبارزہ کیا پس امام نے جو یزیدیت گہر کے کربلا میں موت کے گھاٹ اتار دی یہ وہ یزیدیت نہیں تھی جو یزید ابن معاویہ کے روپ میں فقط اس وقت موجود تھی بلکہ آج کی یزیدیت کو بھی اس حل نے کربلا میں گہر کے رسوا کیا یہ شعار حسین ابن علی ہے یہ سید الشہدان نے دیا سید الشہدان نے جب یہ شعار کربلا میں تنہا دیا ایک فرد نہیں امام نے تنہا دیا ہی حاتم النزلہ حسین ابن علی نے تنہا کہا اور کب کہا پیاس کے عالم میں کہا پیاسے نے کہا زخمی نے کہا خستہ حسین نے کہا خستہ حسین جب کربلا میں ہی حاتم النزلہ کہتا ہے تو دمشق میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے کوفہ میں بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور بلکہ پوری تاریخ کی یزیدیت لرز جاتی ہے سہت جاتی ہے ایک تشنا کے ہی حاتم النزلہ کہنے سے اور آج اس کے تو پیروکار یہاں پر سیکڑوں اور ہزاروں بیٹھے ہیں اور یہ وہ پیروکار ہیں جنہوں نے حسین ابن علی سے یہ شعار سیکھا ہے آگ اگر اتنے حسینی مل کر جو تشنا بھی نہیں ہیں جو خستہ بھی نہیں ہیں جو پیاسے بھی نہیں ہیں جو تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں اور تنہا بھی نہیں ہیں الحمدللہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں آج اگر یہ حسین ابن علی کی پیروکار حیات من نزلہ کہیں تو آج کے یزیدیت کے جتنے ایمان ہیں ہم ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو وہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا اسرائیل ہو یا ان کے گماشتے ملک کے اندر ہو یزیدی ٹولہ اور یزیدی فرقہ اور حسینیت کا دشمن آپ کی حیات من نزلہ سے ان کو میسیج بھی مل جائے اور وہ لرس بھی جائیں ہی حات من نزلہ دونوں ہات دونوں ہات چادروں سے نکال کے دونوں ہات باہر کر کے دونوں ہات کی مٹھیا بنا کر دونوں ہات حسینی جذبے اور حسین ابن علی کے فلولے کے ساتھ دونوں ہات باہر نکال کر ہی حات من نزلہ کے دونوں ہاتھ موسیقی آپ نے دنیا کو ثابت کرنے سے یزیدیت کو کہ یہ عذاب مبارزہ کربلا کا استمرار ہے یہ عذاب فقط رسومات کی ادائیگی نہیں ہے یہ نعرہ ہے ہاتھ منہ الزلہ یہ نعرہ ہے نجات دہندہ پاکستان کو یہ نعرہ ہے آج کے فساد زدہ ملک کو بچانے کے لیے یہ نعرہ ہے در حقیقت یہ امت جس کا وقار و شرف لٹ چکا ہے اس کا شرف و وقار دوبارہ واپس لوٹانے کے لیے آج سنی کی بھی ضرورت ہے عذاداری شیعہ کی بھی ضرورت ہے عذاداری سیکولر کی بھی ضرورت ہے عذاداری ہر پاکستانی کی ضرورت ہے عذاداری جس جس کو پاکستان سے محبت ہے وہ عذاداری کے لیے احتمام کرے وہ عذاداری کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے وہ عذاداری کو روکنی کی کوشش نہ کرے وہ اس کو گھروں میں اور حسینیوں میں بند کرنی کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کے بعد سب مل کر عذاداری کا احتمام کریں اور سب مل کر ازاداری کے اندر شامل ہوں اہل سنت بھی ازاداری میں آئیں شیعہ بھی ازاداری میں آئیں سب طبقات ازاداری میں آئیں جن جن کو اپنے ملک سے محبت ہے کیوں کہ ازاداری کیونکہ گبراتے رسموں سے ہیں نا کہ یہ رسمیں ہم ادا نہیں کرتے عزیزان رسمیں نہیں ہیں ازاداری شعار کربلا ازاداری ہے حیحات من نزلہ ازاداری ہے حسین ابن علی کا یہ کہنا کہ یہ ازاداری ہے مبارزہ ازاداری ہے دین بچانا دین کی اوپر سر کٹانا ازاداری ہے ازادار یعنی مبارز دین مبارزہ ہے قرآن مبارزہ ہے عبادت مبارزہ ہے اخلاق مبارزہ ہے کربلا مبارزہ ہے اس لیے کربلا مجسم دین ہے قربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے خطابت نہیں کر رہا ہوں قربلا پیش کر رہا ہوں قربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے جس نے قرآن لفظوں میں دیکھنا ہو جس نے قرآن مفہومی سمجھنا ہو وہ قاغذ پر لکھی ہوئی آیات پڑھتا ہے لیکن جس نے قرآن عملی مجسم دیکھنا ہو وہ اس کو قربلا آنا پڑھتا ہے ہے ہماری درسگاہ قربلا قربلا ہے ہماری درسگاہ قربلا قربلا حق کا سیدھا راستا قربلا قربلا حق کا سیدھا راستا قربلا قربلا محمد آل محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد آئی حمد آج جیل آج پاکستان کے اندر امت رسول رہ رہی ہے وہی امت رسول جس کی اصلاح کے لیے سیدھا شہدہ نے یہ قیام فرمایا میں اپنے جاد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں عزیزان آج پاکستان کا نام آتے ہی سب سے پہلے جو چیز دور کر ذہن میں آتی ہے وہ کرپشن ہے کرپشن یعنی فساد کیا نہیں ہے پاکستان میں کرپشن نام ہی جڑ کے لگ گیا نام آتے ہی یعنی کرپشن ہر طبقہ سیاستدان حکمران جرنیل بیروکریسی میکمیف سبل سرکاری تعلیمی ادارے مذہبی ادارے مذہبی مراکز کون سی جگہ ہے جہاں پر فساد نہیں ہے کرپشن نہیں کوئی ایسی جگہ ہے جو پاک ہو پاکستان میں جہاں پر کرپشن اور فساد نہ ہو آپ نشاندی کر سکتے ہیں اس فساد کے اندر رہنا اس فساد کے ساتھ سمجھوتا کر لینا یہ اپنی ہلاکت کی طرف جانا ہے اس کو رائے حال یہ بھی نہیں کہ پاکستان سے بھاگ جاؤ زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ یہ نعرہ نہیں لگا چونکہ جو ملت جس ملک کے اندر ہے جس خطے کے اندر ہے اس ملت کی اوپر ذمہ داری ہے اس قوم کی اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی دین پر عمل کرے دین پر عمل کرنا یعنی مبارزہ دین سرابہ مبارزہ ہے عزیزان ظلم کیا ان لوگوں نے مسلمانوں کی اوپر بھی اور اسلام کی اوپر بھی جنہوں نے روح مبارزہ نکال کر اور دین کو خانقائیت میں تبدیل کر دیا خانقائیں بنا دیا مسجدیں خانقائیں بنا دی مدرسے خانقائیں بنا دیئے ممبر خانقائوں میں بدل دیا خانقائیں یعنی جہاں پر فقط ذکر و ویرد ہو رہا ہے بس جہاں عمل نہیں ہوتا جہاں دوسری کی پرواہ نہیں ہے جہاں ملک کی پرواہ نہیں ہے جہاں ملت کی پرواہ نہیں ہے اس فساد زدہ ملک کیا بنے گا ہم پھر فاسدوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں فاسدوں نے گروپ بنائی ہوئے ہیں جسر علامہ اقبال نے اقوام متحدہ اقوام متحدہ سے پہلے جمعیت العمم جمعیت الاقوام جو تنظیم تھی عالمی جو بعد میں بدل گیا اقوام متحدہ میں تبدیل ہو گئی اقبال کے زمانے میں بھی اقوام متحدہ نہیں بنی تھی جمعیت الاقوام تھی یہ عالمی ادارہ پوچھا کسی نے کہ یہ کیا ہے فارسی کلام میں علامہ اقبال کے علامہ نے فرمایا کہ من بیش ازی ندانم کہ کفن دوزدانی چند من بیش ازی ندانم کہ کفن دوزدانی چند بحر تقسیم مردگان انجمنی ساختان کہا مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ چند کفن چور مل بیٹھے ہیں اور قبریں تقسیم کر کے مردے لوٹنے کے لئے انجمن بنایا ہے انہوں نے کفن لوٹنے کے لئے پاکستان کے اندر جتنی احزار ہیں سیاسی ہاں وہ مذہبی ہو یا سیکولر یہ سب کفن چوروں کی جماعتیں ہیں ان سے لو میتے لگائیں کہ جو کفن چوراتے تھے ووٹ دیئے دوسری پارٹی کو مردہ بھی ساتھی چورا کے لے جاتے ہیں ہم کفن چوروں سے جان چڑھا رہے تھے وہ مردہ چور آگئے اسی لئے یہ نہیں ہے ہمارا فریضہ کہ چوروں کے اندر تبادلہ ہوتا رہے اقتدار کا ایک چور کے بعد دوسرا چور آتا رہے عزیزان ہم کب تک بیک مانگتے رہیں گے آپ کے پاس اتنا عظیم مکتب موجود ہے اللہ سوال کرے گا خدا شاہد ہے مجھ سے اور آپ سے خدا پوچھے گا کہ دوسروں کے پاس تو کربلا کا مکتب نہیں تھا تمہیں تو ہم نے آشورہ دیا ہوا تھا تم اس کا رکیوں تھے تم اس فاسد زدہ معاشرے میں فساد زدہ معاشرے میں کیا کر رہے تھے ہمارے مطالبے صرف یہ نہیں ہونے چاہیے کہ ہمیں دس دن مجالس کی اجازت دیں ہمارے آزا خانوں پر کوئی حملہ نہ ہو اور چوک میں ایک دن سال میں تین سو پینٹ سٹھ دن میں سے ایک دن چوک سے جس سے ہم گزرتے ہیں وہاں پولیس لگا دی جائے نفری لگا دی جائے تاکہ ہمیں آمن سے گزارا جائے اور پھر اس کے بعد ہمارا کام پورا پاکستان میں ہمارا کوئی اور کام نہیں کربلا یہ نہیں سکھاتی کربلا یہ نہیں کہتی کہ تین سو پینٹ سٹھ دن میں سے ایک دن روڈ پر تم محفوظ گزر جاؤ اور صرف تیرا آزا خانہ محفوظ ہو کربلا یہ سکھاتی ہے کہ تیرا آزا خانہ بھی محفوظ ہو تیری عبادتگاہ بھی محفوظ ہو تیرا گھر بھی محفوظ ہو تیری ناموس بھی محفوظ ہو تیرا دین بھی محفوظ ہو تیری قوم بھی محفوظ ہو تیری سرزمین و مرد بھی محفوظ ہو کربلا یہ سکھاتی ہے آیا سیدو شہدہ کا گھر تو محفوظ تھا سیدو شہدہ کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا تھا لیکن دین محفوظ نہیں تھا امت محفوظ نہیں تھی سیدو شہدہ یہ نہیں کہتی کہ جس سال میں مدینے سے حج کرنے جاؤ مجھے صرف روٹ دے دیا جائے امام اس لیے نہیں گئے کہ مجھے مدینہ سے مقا کا روٹ دے دیا جائے اور اس راستے میں مجھے کوئی ستائے نہ دوسرے یہی مشورہ دے رہے تھے کہ ہم آپ کے لئے تحفظ دمشق سے لے لیتے ہیں اور ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ کو نہ چھیڑیں چونکہ امام حسین السلام کے علاوہ بھی وہ سارے لوگوں نے بیعت نہیں کی یزید کی لیکن سمجھوتا کر لیا یہ سمجھوتا کیا یزید کے ساتھ کہ نہ ہم تجھے چھیڑتے ہیں نہ تو ہمیں چھیڑ یہی وہ مذاکرات کرانا چاہتے تھے امام علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے اندر تین بڑی شخصیات آئیں تین بڑی شخصیات خلیفہ دوبوں کے بیٹے عبداللہ ابن عمر زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ابن عباس تین عبداللہ تین عباد اللہ آئے کس کے پاس ابو عبداللہ کے پاس تین عبداللہ آئے ابو عبداللہ کے پاس اور آ کر کیا کہنے لگے کہ ہم نے بھی بیٹ نہیں کی ان تینوں نے بھی بیٹ نہیں کی ہم نے بھی بیٹ نہیں کی لیکن ہمیں کوئی چھیڑتا نہیں ہے آپ کو بھی ہم وہی راستہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی بیٹ نہ کریں آپ کو بھی کوئی نہ چھیڑے گا کیا راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ آپ چھپ کر کے مکہ میں ہی رہیں کعبہ میں رہیں اپنی عبادتیں کریں اپنی نمازیں پڑھیں اپنی رسومات انجام دیں آپ کو کیا لگے یزید سے ایک دن تم مر ہی جائے گا اس وقت تک انتظار کرو سیدو شہدان نے یہ سننے کے بعد کیا فرمایا افن لحاظ الکلام تفو ان باتوں پر تفو ان باتوں پر جو تم مجھے یزیدیت سے لا تعلق رکھنا چاہتے ہو کہ میں یزید کو نہ چھیڑوں تمہیں معلوم نہیں میں وارث کس کا ہوں میں وارث ابراہیم خلیل ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ بتوں نے ابراہیم کو چھیڑا تھا یا ابراہیم نے بتوں کو چھیڑا میں اس کا وارث ہوں وہ ابراہیم ہی نہیں ہو سکتا جو بیٹھا رہے گھر کے اندر اس وجہ سے کہ مجھے تو بت نہیں چھیڑ رہا جب مجھے نہیں چھیڑ رہا تو میرا کیا سرکار ہو بت سے اس کو خدا امام نہیں بناتا اس کو اللہ خلیل نہیں بناتا اس کو خدا ابو الانبیاء نہیں بناتا اس کو اللہ شیخ الانبیاء نہیں بناتا اس کو مسلمانوں کا عثمہ نہیں بناتا کیوں بناتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر یزید تمہیں نہیں چھیڑتے تم بھی یزیدوں کو نہ چھیڑو ہم آج شیعہ قوم کو یہ سکھایا گیا ہے صرف مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو ہمیں نہ چھیڑو بس خوب کیا ہوگا آپ کو نہیں چھیڑیں گے پھر ہم بھی نہیں چھیڑیں گے کسی کو اب تو ویسے ہمیں چھیڑ بھی رہے ہیں پھر بھی ہم کسی کو نہیں چھیڑتے بے ضرور قوم ہیں لیکن مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو یزیدیوں سے کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو ہو بار فارد اگر یزیدی آئے اس پر کمپرمائز کرنے کے ٹھیک ہے اس ملک کے اندر کسی شیعہ کو ہم نہیں چھیڑیں گے تو شیعہ کیا کرے گا صرف جلوس نکالے گا اپنی مجمس کرتا رہے گا ازاداری کرتا رہے گا کسی ازاداری ہے یہ حسین ابن علی کی ازاداری ہے وہ حسین جس نے یزید کو اس و hat پر ٹھکرا دیا کہ یزید مجھے نہ بھی چھیڑے میں پھر بھی یزید کو چھیڑوں گا خوان اللہ یزید نہ بھی چھیڑے میں پھر بھی یزید کو چھیڑوں گا چکہ خدا نے مجھے امام اسی لئے بنایا ہے کہ میں یزیدیت برداشت نہ کروں یہ نہیں ہونا چیئے یہ ہمارا مذہب ازادار کا مزاد یہ نہیں ہونا چاہیے ازادار کو اپنی قدر و منزلت معلوم ہونے چاہیے اپنا معنی و مفہوم معلوم ہونا چاہیے اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے ازادار کو چھیڑو یا نہ چھیڑو ہمیں خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یزیدوں کو چھیڑیں ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ستمگروں کو چھیڑیں ہمیں خدا نے ستمگروں کے خلاف چھپ کرنی کے لیے پیدا نہیں کیا وہ ازادار نہیں ہو سکتا جو چپو کے بیٹھ جائے اس لیے کہا گیا عزیزان کہ یہ ازاداری کمروں کے اندر نہیں ہوتی یہ باہر گلیوں میں ہوتی ہے یہ ازاداری اکیلے کیسٹ سنگے نہیں ہوتی یہ ازاداری ضرور کتاب پڑھ کے نہیں ہوتی یہ ازاداری ساری امت ملتے کرے یہ ازاداری باہر کرو اس ازاداری کو آگے بہاؤ یہ نیزت حضرت زینب ہے حضرت زینب اگر یزید نہ بھی چھیڑتا پھر بھی بی بی نے اس پر چھیڑنا تمہیں حق نہیں بنتا تمہارا منہوز سایہ امت کی اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ ننگ ہے حسینیوں کے لیے کہ ان کے زمانے میں یزید موجود ہو اور وہ صرف اس سے مطالبہ کریں ہمیں نہ چھیڑو یزید سے نہ چھیڑنے کا مطالبہ ننگ ہے ننگ حسینی بن علی نے اس سے اس مطالبہ نہیں کیا آج دیکھیں لبنان کے اندر لبنان کی آلت ہم سے زیادہ گئی گزری تھی لبنان میں سب سے زیادہ مسیحی ہیں پرانی مردم شماری کے مطابق ابھی کئی سال ہو گئے ہیں مردم شماری نہیں انیس سو بتیس میں مردم شماری ہوئی تھی اس کے بعد کسی نے ہونے نہیں دی حاصل حقائق کچھ اور ہیں لیکن اس وقت کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق میں آپ کو آرز کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مسیحی ہیں اس کے بعد اہل سنت ہیں اور پھر شیعہ ہیں تیسرے درجے پر شیعہ شیعہ سب سے زیادہ کمزور تھے سب سے زیادہ کمزور مالی طور پر بھی تعلیمی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی سب سے زیادہ کمزور شیعہ تھے اور ان کا مطالبہ بھی فقط یہی ہوتا تھا سال بر مسیحیوں کی آرمی میں شیعہ جوان جا کر نوکری کرتے تھے بھرتی ہوتے تھے مسیحی آرمی میں ملک کی آرمی میں نہیں لبنان کی مملکت کی نہیں فلانجسک آرمی لبنان کے اندر تھی مسیحیوں کی اور شیعہ اس کے اندر جوان جاتے بھرتی ہوتے روز کے انہیں کچھ پیسے ملتے دہاڑی پہ اور پھر آتے اور محرم آ کر محرم چھوٹی کراتے آ کر مجلس کرتے جلوس نکالتے اور جو رسومات نہیں مال رہے وہ رسومات انجام لیتے یہ ان کے ازاداری تھی سال ہا سال تک یہ ازاداری چلتی رہی شیعہ غلام بنا رہا شیعہ مظلوم رہا شیعہ پستا رہا شیعہ کو ہوش نہیں تھا لیکن انقلاب اسلامی کے فوراں بعد ایک سید ایک ذریعت حسین ایک فرزند حسین کب آیا تیران جب اسرائیل نے بیروت پہ قبضہ کر لیا تھا پورے بیروت پر صرف ایک محلہ رہ گیا تھا ایک محلہ چھوٹا سا شیعہ محلہ بیروت کے اندر باقی شیعہ علاقے بر بھی قبضہ ہو گیا تھا بڑے بڑے علماء موجود تھے لبنان کے اندر بڑے بڑے پنیخان بھی موجود تھے لیکن یہ ایک سید جس کے ساتھ چاند جوان تھے بیروت سے آیا اپنے پیشواہ مقتدہ کے پاس پیر جمعرام کے پاس وہ جس کو خدا نے نفس مسیحیہ دیا تھا جو امتوں کو سوئی امتوں کو جگانے کا جس کو خدا نے ہنر دیا تھا ڈندہ ہے آ کر اس پیر جمعران کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ سیونسٹ یہودی اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن شیعہ و سنی کا دشمن عرب و عجم کا دشمن لبنان پورے پہ قابض ہو گیا بیروت پورے پہ قبضہ کر لیا مسیحی جو اکثریت میں ہے اس کے سامنے جھگ گئے مسلمانوں کا اکثریتی فرقہ اس کے سامنے جھگ گیا شیعہ کے بہت سارے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا صرف ایک محلہ رہتا ہے باقی جہاں پر چند جوان ہیں ابھی تک وہ مقاومت و مبارزہ کر رہے ہیں بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے پیر جمعران نے زیادہ لمبی بات نہیں کی صرف پانچ منٹ گفتگو کی پانچ منٹ کے گفتگو میں کیا بتایا تم نے وہی کرنا ہے جو تیری جد حسین ابن علی نے کیا بس اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا وہ سید تہران کو چھوڑ گیا اور واپس جا کر انہیں بتا دیا کہ رائے حل ہمیں مل گیا رائے حل کیا ہے رائے حل کربنا ہے رائے حل آشورہ ہے انہی جوانوں کو بتایا انہی آزاداروں کو بتایا جو فلان جیسٹوں کی مزدوری کر کے سال بار ان کے ہاں لوکری کرتے تنخا لیتے صرف دس دن ازاداری کرتے اور رسومات انجام دیتے انہیں بتا دیا دس دن کا محرم ختم ہو گیا پورے سال کا محرم شروع ہو گیا کہ در سکر بلا کا ہے کہ حوپ بس خلا کا ہے دس دن کا محرم ختم ہو گیا تین سو پیٹ سٹھ دن کا محرم شروع ہو گیا اب آشورہ آگیا وہ آشورہ جو اکسٹھ ہجری میں تھا وہ اب لبنان میں بھی آگیا اب تمہیں فقط کربلا کی برسی نہیں کرنی کربلا کی یاد نہیں مدانی تم نے کربلا برپا کرنی تھا تم نے کربلا برپا کرنی ہے یہی پیر جماران نے بتایا کہ رائے حل فقط پرچم حسین ابن علی تھامنا پرچم اب الفضل عباس تھامنا اور یہی عزادار یہی جوانان حسینی ان کو میدان میں لانا اور ان کو دشمن کے مقابلے میں مبانزہ کرانا اور پھر آپ نے دیکھا عزیزان کہ مسیحیت سہینیوں کے ساتھ مل گئے لبنان کے بہت سرے شیعہ اور دوسرے طبقات بھی وہ بھی خاموش بیکن تماشاں دیکھتے رہے لیکن ایک جماعت چند ہزار عزاداروں کی وہ میدان میں اترے میدان میں اتر کر رائے کر بلا تہتی رائے کر بلا اس طرح سے تہ کی کہ وہی سہینی جو بیروت میں قابل ہو چکے تھے لبنان سے اس طرح سے بھاگے کہ بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا ہوگزا چکے تھے لبنان سے تتاتہ ہے شکر میں پتنے کی رائے کرے لیا عربوں کی آبروں بھی بچا لی مسلمانوں کی عزت بھی بچا لی اور آج قدس بھی آزاد کرانے کے لیے اعلان کر دیا کہ قدس آزاد ہوگا پہلی دفعہ سینونی پریشان ہوئے اور انہیں آثار لگنا شروع ہو گئے کہ اب زیادہ دیر قبلہ اول مسلمین پر قبضہ نیادی نہیں رکھ سکتے کیوں نہیں رکھ سکتے کہ اس سے پہلے قامزی کمانڈوں قدس آزاد کرا رہے تھے اب ازادار حسین ابن علی قدس کے لیے نکلے ہیں عزیزاں پاکستان کے رائے حل بھی یہی ہے ہماری سرزمین پاکستان ہے ہماری سرزمین پاکستان ہے اگر لبنان میں چاند ہزار ازادار پورے لبنان کی مشکل ہم کر سکتے ہیں تو یہاں تو چند کروڑ پہ روئے حسین ابن علی رہتے ہیں چند کروڑوں سے نہیں حل ہو سکتی یہ مشکل پاکستان کی حل ہو سکتی ہے وہ شرط ہے کہ راہ کربلا چلیں اپنی کربلا نہ بنائیں پاکستانیت کو اٹھا کے کربلا نہ لے جائیں کربلا کو اٹھا کے پاکستان لے جائیں اپنا الگ آشورہ ہنڈی نہ بنائیں کربلا کا آشورہ اٹھا کر ہندوستان اور پاکستان لے آئیں یہ ملک بھی عزیز ہو جائے گا یہ ملک بھی عزیز ہو جائے گا پاکستان میں زیادہ حسین ابن علی کے ماننے والوں کی تعداد اہل سنت بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی مانتے ہیں اکثریت اہل سنت محبت کرتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ پیشوا مانتے ہیں اپنا مقتداء مانتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ شیعہ بیدار ہو اور اس کا ساتھ نہ لے ہمیں عجیب سا رکھتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا جی اگر ہم صرف رسومات کی حد تک رہے وہ کربلا کے قریب نہ ہوئے تو پھر ہمیں بیگ ہی مانگنے پڑیں گے ہمیشہ کہ ہمیں روٹ دے دو ہمیں یہ روٹ دے دو ایک دن اور وہ دھکیلتے ہی جائیں گے پیچھے کہ آپ ان چوکوں سے بھی باہر جاؤ آپ ان روڈوں سے بھی باہر جاؤ آپ جلوسوں کو بھی ختم کرو آپ ان مجلسوں کو بھی ختم کرو اور اپنے ازا خانوں کے اندر گس کے بیٹھ جاؤ اور باہر آنے کا حق تم سے لے لیا جائے گا ازاداری کو بچانا ہے ازاداری ہی آخری امید ہے اور ان حکمرانوں کو بھی سمجھانا ہے ان سیاستدانوں کو بھی سمجھانا ہے کہ یہ بھی بیغیرتی کا توک گلے سے اتار دیں جب ان پاکستان کے ملک کے اندر یہ سن لیں سارے جب پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں پیروان حسین ابن علی رہتے ہیں کربلا کے راہی رہتے ہیں پھر کسی شیطان کی مدد مانگنی کی ضرورت نہیں ہے شیاطین کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے لیے ان کی قدر جانے پیروان حسین ابن علی کی یہ بچا سکتے ہیں قوم بھی بچا سکتے ہیں ملک بھی بچا سکتے ہیں عزاداری اسوہشیاری کا نام ہے عزیزان لیکن مبارزے کا یہ نمونہ و عصوہ قائم کرنا آسان نہیں تھا جتنا آسان آج ہم کرتے ہیں عزاداری کربلا اتنی آسان نہیں تھی آنشورہ اتنا آسان برپا نہیں ہوا حسین علیہ السلام نے اس راہ میں جو سرمایہ تھا وہ سارا خدا بھی راہ میں بیش ریا یہ بتانے کے لیے کہ اس مبارزے کی راہ میں کچھ بھی سنبھال کے نہیں رکھنا باقی نہیں رکھنا اگر اکبر جیسا بیٹا ہے تو وہ بھی راہ خدا بھی دے دیا آسغر جیسا شیر خار ہے وہ بھی راہ خدا میں دے دیا سانی زہرہ جیسی مخدرہ بہن کو بھی لے کر کرنا جب مدینہ سے چل رہے تھے جناب ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین فرماتی ہیں بیٹا حسین آپ کی جد رسول اللہ مجھے کچھ علامتیں دے گئے تھے کہ جب میری بیٹے حسین کی شہادت کا وقت قریب آ جائے گا یہ علامتیں ظاہر ہوئیں بیٹا میں دیکھ رہی ہوں وہ علامتیں جو تیری جد نے بتائی تھی وہ ظاہر ہو رہی ہیں آپ نہ جائیں سیدو شہدان نے فرمایا یا امہ ان اللہ شاء این یرانی قتیلا اللہ نے ارادہ کر دیا ہے مجھے خون ملت پر دیکھیں ام المومنین فرماتی ہیں بیٹا حسین اگر خود جانا ہی ہے تو کم از کم ان بی بیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں سیدو شہدان فرماتے ہیں امہ جان ان بی بیوں کے علاوہ مقصد کربلا تکمیل نہیں ہو سکتا ان بی بیوں کے علاوہ مبارزہ مکمل نہیں ہو سکتا ان اللہ شاء این یراہنا سبایا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس مراد یہ ہے عزیزو یعنی خلا کا ارادہ یہ یہ دین بچ جائے یہ دین حسین ابن علی کے ہاتھوں بچ جائے اور یہ حسین ابن علی کا مقصد زینب کے ہاتھوں بچ جائے لیکن وہ مظلوم جن کی آج شب شہادت ہے جو کچھ ہم سن کے روتے ہیں وہ سید سجاد نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنا جگر چاہیے اس کو برداشت کرنی ہے کیا کیا دیکھا کیا کیا بابا کی پیاس دیکھی بنیوں کے جنازے دیکھیں شیرخار کے گلے میں تیر لگا ہوا دیکھا لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھیں جلتے ہوئے خیمے دیکھیں چلاتی ہوئے بی بیاں دیکھیں گوڑوں کی ٹاپوں تلے چھوٹے چھوٹے بچے رونتے ہوئے دیکھیں سید سجاد نے بہت دکھ سے جب لئینوں نے اہل بیت کو کافلہ اسیر کیا اسیر کر کے کافلہ بنا کر روانہ کرنی کے لیے کہا سجاد اپنی خوپیوں اور بہنوں سے کہو کوفہ کے لیے تیار ہو جائیں محلوں کے بیٹھ جائیں جناب زینب علیہ آئی آ کر کہتی ہے بیٹا سجاد ان لئینوں سے کو ہمیں تھوڑی سی محلت دے دیں خوپی اممہ کیا کرنا ہے بی بی فرماتے ہیں شاید پھر زندگی ساتھ نہ دیں ہم لوڑ کر کر بلا نہ آسکیں آخری دفعہ ہمیں اپنے عزیزوں کی لاشوں سے ودا ہونے دیں سید ساجلین آگے بڑھتے ہیں عمر ساتھ سے کہتے ہیں لئین تم نے جو کرنا تھا کر دیا ان بی بیوں کا جی چاہ رہا ہے آخری سلام اپنے عزیزوں سے کر لیں آخری ودا کر لیں اجازت مل گئی سید ساجلین نے بی بیوں کو بتایا کہ اجازت مل گئی ہر بی بی مقتل کی طرف چلی گئی کوفی لشکر میں موجود رابی جو حلاب دیکھ رہا تھا نقل کرتا ہے کہ کربلا کے سہراؤں میں قیامت کا منظر بھر پا تھا وہ رابی نقل کرتا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ آسمان بھی رو رہا ہے زمین بھی رو رہی ہے ذرہ ذرہ رو رہا ہے وہ نقل کرتا ہے کہ حتی مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ حیوانات اور گھوڑے جو کربلا میں موجود تھے وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی عشق بار ہیں کیوں نہ روئیں وہ منظر اتنا قیامت کا منظر تھا جگرشاک کرنے والا منظر تھا نقل کرتا ہے کیا منظر تھا کہ ہم نے دیکھا کافلہ حسینی سے بی بیاں آئیں ہر بی بی ایک لاش کی طرف چلی گئی ہر بی بی ایک لاش کی طرف چلی گئی ایک چھوٹی سی بچی ایک لاش سے جا کر لپٹ کر فریادے کرنے لگی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماشے بارے گئے کیوں بھی اپنے چھتے ہوئے کام سامنے دکھا کر فریادے کرنے کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد ظلم سے میرے بالیاں اتار لی گئی اور ایک بی بی سہرہ میں سہرہ میں چاروں طرف نگاہی کر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے مجھے بتاؤ نہرِ الکمہ کہا ہے مجھے بتاؤ نہرِ الکمہ کہا ہے نہرِ الکمہ کی طرف چلی گئی آجرکم ربوکم آجرکم ربوکم نہرِ الکمہ میں جا کر ایک لاش سے لپٹ گئی جس کے ہاتھ نہیں تھے جس کی گردن پکی ہوئی تھی لاش سے لپٹ کر فریادے کرتی رہی کیا فریادے کرتی رہی ہے کہ اب باس خیمیں واپس کیوں نہیں آئے سارے شہدہ آگئے آپ پاپس کیوں نہیں آئے لیکن وہ منظر جس کی کربلا نے زنزلہ برپا کر دیا وہ کون سا منظر تھا عزیزو عزادہ رو عزادہ رو کون سا منظر تھا وہ لکھتا ہے کہ سب نے دیکھا کہ ایک بی بی ہاتھوں میں رسیاں بندے ہوئے آگے بڑھتی ہے ٹکڑے ٹکڑے لاشتوں اپنی ہاتھوں میں اٹھا کر جمعہ کی طرف رکھ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ یاد کرتی ہے اللہ کو تقبل بن ناغاد الفرمان اے پر مردگارہ زینب کی قربانی قبول فرما زینب کی قربانی قبول فرما وہ نے ساتھ میں جب یہ منظر دیکھا کہ ہار موجود رو رہا ہے کربلا میں زنزلہ آ رہا ہے سب زمین کربلا ہیل رہی ہے دورا ہو ایسا یہ جس سجاد کے پاس آتا ہے سجاد اپنی خوبیوں کو واپس لے آؤ اپنی بہنوں کو واپس لے آؤ سیدہ سجاد نے جب مقتل کی طرف نگاہ کی مقتل کی طرف آتیوں کیا کرنا ہے دیکھا تو کیا جوان لیا لئینوں تمہارا کیا جاتا ہے یہ بی بیا رو ہی تو رہی ہے اپنے اجیزوں سے بنا تو کر رہی ہے مجھ سے اپنی بیو کو جدا نہیں کیا جاتا اس لئے انہیں تازیانہ نکارا تازیانہ نکار میں مسیون سجاد کا پرکھانا شروع کیا تازیانے کی ہر سرب سے سیدہ سجاد نے کبھر چکی کھا رہی تھی سناب زیند سناب اللہ علیہا جب دیگاں پری مفیزے دی اوپر بیعہ کی چکرے چکرے لاش کو ہاتھ پہ رکھتے آئی جلدی سے اور آکر فرمانے لگی دیکھا سجاد کیا یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں مسیون سجاد کیا فرمانے ہیں اپنی کبھیوں کو لاشوں سے دور کرو میرے لگان کو دیکھا میں یقیلہ سلمتے ہوئے مجھ سے جدائی نہیں پرداشت کروی میں نے اسے کہا میں تازیانے کھاتا رہوں گا میرے بیبیوں کو جدانہ کرو سیدہ سجاد روکتنا مسیون سجاد سے کہا فرماتے ہیں خوبی اللہ ابھی جلید آئیے ابھی بابا کی لاش کو بدا کریں ابھی سجاد میں کچھ پر کیانے بھرمی کی پاکت میں جلد ہے مسیر کو بدا کریں مسیرے بسرن Louفو روز مسیرے روز